یہ پروگرام کس طریقے سے ڈیزائن دیا جائے اس کیلئے ہمارے ہاتھ جبائیں تو نہازہ جو بھی پروگرام ہمارے پاس ہوتا ہے اور دنیا میں جہاں کہیں بھی ہوتا ہے تو جس مذہب میں بھی ہوتا ہے وہاں پر اس مذہب کے مجھدی جو سب سے زیادہ مبدس اور عظیم درین چیز ہوتی ہے اس کے ذریعے شروع کیا جاتا ہے ہمارے جلاس پروگرام کانفریس سیمینار جو بھی جتنے ویڈیو میں ہیں وہ قرآن مجید کی تلاوت کے ذریعے شروع ہوتے ہیں تو نہازہ قرآن مجید کی تلاوت کے لیے میں مولانا حکس مان صاحب رضاوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور قرآن مجید کی تلاوت کرمائیں مجید کی تلاوت کرمائیں مجید کی تلاوت کرمائیں فدمدم علیه ربه بلنبیه مسواها ولا يخاطر قباها صدق اللہ العظیم موسیقی ستیس پر دعوت دیتا ہوں جناب حمود احمد صدیقی صاحب دعوت پر کہتا ہوں کہ وہ ستیس پر تشریف لائیں چونکہ آج کہ وہ اسی جناس کے صدر اور اخمان خصوصی ہیں تو گزاری سے کہ تشریف لائکر دو ستیس پر دیتا ہوں اس کے بعد میں مہانا مکتی عمر فالوک سام پاسمی دعوت پر کہتا ہوں ان سے دوزارش کروں کا کہ وہ بھی چہنے سی چوتشکی بلائیں اپر ان کو اسی پر کچھ ہی نہیں کریں سب سے پہلے جی شخصیت سے ہم آج کا جو پروگرام سمجھیں گے ان کا تعارف کروا دیتا ہوں وہ شخصیت ہے جناب حمود احمد صدیقی صاحب دعوت پر کہتا ہوں جو تقریباً پیٹیس سال سے اس بازار میں اور اس تعیشت والے بلوگرام میں اور اس اپنومک والے بلوگرام بلے کر کے چاہ رہے ہیں جس کو ہماراں شیر مارکٹ کے نام سے جاتے ہیں شیر بازار کے نام سے جاتے ہیں کہ یہ پروگرام اس کو کس طرح ڈیزائل کیا گیا اور کس طرح چلایا گیا اور اس کو کیسے کیا جاتا شریع اعتبار سے علماء اقرام کی نگرانی میں ان کی رہنبائی میں اور ان کی قانونی اعتبار سے اس کے اندر کیا پیچی دیا ہیں یہ سب چیزیں ہم آپ آج کی شخصیت سے سمجھے گی وہ جناب حمود احمد صدیقی صاحب ہیں تو جناب حمود احمد صدیقی صاحب کا جو تعریف ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے جو والد اگرامی ہیں بحمت اللہ تعالی اور دادا جان ہیں ان کا جو خاندار ہیں وہ سلسلہ حضرت پاسیب نانو دوی رنگ اللہ سے جا کر کے ملتا ہے سکڑ دادا ایک معنی میں آپ حضرت پاسیب نانو دوی رنگ اللہ لے آپ کے سکڑ دادا ہوتے ہیں تو اس خاندان سے آپ کا تعلق ہے اور پورا درانہ علماء کا ہے آپ کے بھائی 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 عباس صاحب کا وقت کا تم آج بھی قابل میں اور پھر وہاں راندر اشرفیہ میں حدیث کی کتابیں پڑھاتے ہیں تو ان علماء اقرام کی نگرانی میں اور اس دھرانے میں رہتے ہوئے آپ نے اس راستے کو چھتا اور صرف یہ مقصد تھا اس راستے کو چھتنے کہا کہ مسلمانوں کی معیشت بہتر ہو اور مسلمان اپنی پہاش کے اعتبار سے اپنے پہر پر خودداری کے ساتھ کھڑے ہونے والے ہو جائے چونکہ آپ جب اس چیز کو سیکھا اس پروگرام کو سیکھا علیگرم اس کے مئنورسٹی سے آپ نے تعلیم حاصل کی وہاں سے انفرم کیا تو اس کے بعد جب کام کے لئے آپ نکلے تو دوسری لوگوں نے آپ کو بہت ویلکم کیا بڑے بڑے لوگوں کا جو آج ہندوزکار کے ملینر اور بیلینر کہلاتے ہیں انہوں نے آپ کو ویلکم کیا اپنے گھروں نے آپ کو جگہ دیا اپنے آفیسز اور دفتر میں آپ کو جگہ دیا وہاں بلا کر کے اپنا کام کروایا اور اپنا بزنس بڑھوایا اور وہ آج ہندوستان کے سرمایہکار اور بڑے امیر ترین لوگوں میں شمات ہو گئے جب آپ نے یہ دیکھا کہ یہ تو دوسرے لوگوں کیلئے میری صلاحیتیں پوری کھپ رہی ہے اور وقت اور جان لگ رہا ہے تو کیوں نہ میں اپنی ملت کے لئے اس کام کو لے کر کے آگے بڑھو اور کیوں آگے قدم نہ بڑھو آپ نے یہ سوچا یہ سوچ کر کے پھر آپ نے قدم بڑھایا اور پھر حیدرباد میں مسلسل تیس برس سے اس کام میں لکھے رہے ہیں الحمدللہ اس میں آپ کو کامیادی مل رہی ہے اور انشاءاللہ آئیتہ ملے گی جو تڑپ اور فکر ہے وہ انشاءاللہ ضرور پوری ہو اور اس کامیادی کا حدیجہ و ریسلٹ یہ ہے کہ حیدرباد میں 52 درانچ آپ کے 52 دفاتر آپ نے کھول رہے ہیں اور وہاں ہزاروں دو تین ہزار لڑکے کام کریں اسی کام کو لے کر بھی اسی موڑغراف کو لے کر بھی لوگ جڑ رہے ہیں 20 ہزار لوگ آپ سے جڑے ہوئے ہیں تو جڑ رہے ہیں لوگ اور آپ کی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں صرف اور صرف اعتماد کی بنیاد پر یہ آپ کے اوپر اعتماد ہے بھروسہ ہے اس اعتماد کی بنیاد پر اور اس کے علاوہ جو بروگرام ہے اس میں کسی قسم کا کوئی فراب کوئی فراب اور کوئی فراد کوئی تروتیبازی نہیں ہے اس کا بات چیزیں سب کی آنکھوں کے سامنے ہیں تو اس شفافیت کو دیکھ کر کے لوگ جو در جو آپ سے الحمدللہ جڑ رہے ہیں تو جو آپ کا تعارف ہے تو وہ اس خانوادے سے ہیں جو جنہوں نے تعلق دیول کی بنیاد رکھی اور اسی خانوادے سے آپ جڑے رہے ہیں اسی گھرانے سے جڑے رہے ہیں جو آپ کا آبائی وطن میں وہ نانوتہ ہیں اور دنیانی اپے بار سے ادھر حضرت نانوتوی سے جڑے رہے ہیں اور دنیانی اپے بار سے ادھر حضرت مولنہ آزاد جو مدعہ ادھر آزادی تھی آزادی تھے وہ ان سے جڑے رہے ہیں تو ادھر سے دنیانی رشتہ ہے اور ادھر سے نانیانی رشتہ ہے تو یہ آپ کا بیسک جو تعارف ہے ضروری وہ یہی ہے تو اس سے ہم اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یقیناً جیسے خون ہوگا وہ ویسے ہی جو آدمی کے اندر جذبات پیدا ہوئے ہیں قربانیاں والا خون ہیں اور خاندان میں قربانیاں والا ہیں تو اس ادھر سے آپ کے اندر بھی یہ طرف اور یہ فکر اور یہ جذبہ پیدا ہوا کہ جیسے ان کے خاندان نے اس ہندوستان کی آزادی کے لیے اور مسلمانوں کے لیے اور دوسرے گاموں کے لیے قربانیاں دیں تو آپ کے اندر بھی یہ جذبہ پیدا ہوا کہ کیوں بلدی اسلام کیاں کی معاش پر صدارنے کے لیے پہلے ایک کیوں قربانی کریں تو اسی جذبے کو لے کریں کہ باشا اللہ الحمدللہ آپ نکلیں آگے بڑھ رہے ہیں یقیناً اللہ بھاک ضرور آپ کی طرف کو قبول فرما کر انشاءاللہ اللہ بھاک ضرور گامیانی سے ہم کنار پر پائیں گے تو اس کے لیے آپ ادران بھی دعا فرمائیں تو آج جو پروگرام ہم سمجھیں گے وہ آپ ہی کے ذریعے سے سمجھیں گے اور بھی اس کے علاوہ آج چونکہ ہم لوگ اکرباد میں رہتے ہیں تو وہاں پر آپ سے ہم جڑے ہوئے ہیں مفتی عمر فاروق صاحب اور میں ہم دوروں حضرات آپ سے اس بارے میں بہت کم با ڈسکس کر کے اور بہت ہی تفسیلی جو ہے آپ سے یقیناً محص و مباحثہ کر کے آپ سے اس بات پر کہ کہاں تک یہ چیزیں کس طرح درست ہو سکتی ہیں ان چیزوں کو سمجھ کر جب وہ سب کلیر ہوئے تو اس کے بعد ہم نے بھی آپ کے ساتھ تعاون کرنا اور پھر آپ کا ساتھ دینا شروع کیا ہوں اور آپ نے ہماری معاونت کو بے خد آپ کا شکریہ کہ ہماری معاونت کو آپ نے پھول کیا اور آپ نے ہاتھ و ہاتھ پھول کیا اللہ باک آپ کو اس کا جزائے پھر عضا فرمائیں تو شریع پہ بار سے اس میں چونکہ لوگ جیسے اگر شیئر مارکٹ کا نام لیا جائے تو فوراک زبان پر آتا ہے کہ یہ تو سارا کا سارا خراب زہنوں میں سب کی یہ ہی بنا ہوا ہے اور سب کی زبان پر یہ ہی جملہ ہے خود میری زبان پر بھی پہلے دن جب آپ نے میرے سامن اس بات کو رکھا تو فوراک میری زبان سے یہ ہی نکلا کہ اس میں اسی فیسے کروڑ چیزیں حرام ہیں تو پھر آپ نے تفسیر اگر بار سے سمجھایا آپ کو غراب بتایا اور پھر اپنا جو سارپن ڈولپ کی خود آپ نے تیر دو کروڑ روپے لطا کر کے نوائٹ آچا کر کے سریف اور سریف ملت اسلامیہ کے خاتف اور اس جذبے کو لے کر کے ملت اس کامیہ کے اندر وضبوطی آجائے معاشر کے اعتبار سے تو اسی جذبے کو لے کر کے آپ نوائٹا بھی گئے وہاں پر اپنا ایک سارپ ویئر ڈیزائن دیا اور اپنے تجربے کو اس پڑھا تھا پہتیس سالہ تجربہ اس پڑھا تھا اور پھر الحمدللہ اس کے سارپ ویئر کے نتائج آج دیکھ رہے ہیں کہ کیسے نتائج شاندار نتائج اور کامیام نتائج آ رہے ہیں جس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ جون در جون آپ سے ٹھوڑ رہے ہیں تو تو اس اعتبار سے جو ذہنوں میں بات آتی ہیں کہ وہ حرام ہیں تو حرام کیسے ہیں اور اس میں کیسی کیسی گنجائش ہے علماء نے اس کو کیسے کیسے اس کے اوپر کام کیا ہے ہمارے پاس تو یہ چیز ہمارے پاس شعور میں آ رہی ہے اور سمجھ میں آ رہی ہے عرب علماء اور جو یورپ وغیرہ کے علماء امریکہ وغیرہ کے علماء وہ تو آج سے پچاس سال پہلے ہی تمام باتوں کو لکھ کر کے چلے گئے اور سمجھ کر کے چلے گئے اور لوگوں میں وہاں عام ہیں لیکن ہمارے پاس اس کا شعور نہیں ہے اور شعور بیدار بھی نہیں ہوا تو یہ چیز ہمارے اندر یہی بیٹھی نہیں ہے کہ یہ سب چیزیں حرام تو یہ حرام کہاں تک ہے اور کسی اعتبار سے ہے آپ کے پاس آپ کے نزدیک ابھی جو نے ارتی عمر فاروق صاحب فاسمی دعوت پر قاتل سمجھائیں گے بتائیں گے یہ شعور اندبار سے اللہ تعالیٰ نے کیسے اس میں جب احادیث کی روشنی میں قرآن کی روشنی میں کیسے اللہ تعالیٰ نے معاش کو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اکنامک کو معیشت کو اور شیئر مارکٹ کو کس طرح ہمارے اندر گجائج بنتی ہے اور کس طرح اس کے اندر کھلے دل کے ساتھ کام کیا جا سکتا ہے متی عمر فاروق صاحب فاسم دعوت پر قادم آپ کے سامے یہ تمام باتوں کو رکھیں گے متی عمر فاروق صاحب دعوت پر قادم تعلق آپ ہی کے مہارشتر اکولا سے اور ماشاءاللہ آپ نے بھی جد و جہے سے تعلیم حاصل کی تعلق کے بعد میں پرابط حاصل کی اس کے بعد نکلو گئے عثمانیہ گئے وہاں پر اپنی آگے کی تعلیم حاصل کی اور ٹکریہ حاصل کی پی ایش ڈی کیا پھر اس کے بعد ماشاءاللہ مولانا آزاد انیورسٹی میں آج آپ عربی کے پروس عربی کا جو سلیبس ہوتا ہے وہ سلیبس آپ مولانا آزاد انیورسٹی کو اور پورے برہنچس کو تیار کر کے دیتے ہیں معمولی بات نہیں ہے عربی زبان ہماری تو مادری زبان نہیں ہے اردو زبان ہماری مادری زبان لیکن اس کے بوجود دوسری زبان پر معارض حاصل کرنا اور پھر اس کا سلیبس تیار کر کے دینا یہ فنگ کی اور کمال کی بات ہوتی ہے تو آج ماشاءاللہ آپ نے بھی خدمات ہیں ان تمام خدمات کے ساتھ ساتھ آپ اس بات کو لے کر کے ملکر باروخ صاحب میں چل رہے ہیں جناب مسلم صاحب نشانے بشانے جو کہ ملت اسلامیہ کے اور مسلمانوں کے جو کاروبار ہیں ان حالات سب کے ساتھ ہیں کہ کس طرح ملک ملت اسلامیہ دوسری جو حرام چیزیں ہیں اس میں کیسے ملووث ہیں سونی کاروبار میں ملووث ہے سونی لیندے میں ملووث ہے تو اس اندبار سے آپ کو بھی فکر ہوئی یہ کسی طرح یہ بیغام چھوٹی 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 پروگراموں کے ذریعے بڑے پروگرام کے ذریعے ملت اسلامیہ تک پہنچیں اسی کو لے کر اسی فکر کو لے کر آپ کے شانہ بشانہ ہمارے نکلنے کو اللہ باک بے حق پبول فرمائیں دوڑ شریف دیوار سے تھوڑی بدباری کیا ہے وہ آپ کے سامے محمد فاروق صاحب پاس میں دعاق برکات روم بتلائیں کہ پیش فرمائیں گے اللہ باک بے حق پبول فرمائیں بداوت بدا مکتی محمد فاروق صاحب پاس بھی کہ وہ آئیں اور اس شریف دیوار سے اپنی دعاق برکات روم بتلائیں کہ یہ اگرچہ صحریف دیوار سے ہم کو لگ رہے گی کوئی نیا ٹوپک ہے کوئی نیا انوان ہے حالانکہ اگر ہم اسلام تاریخ کے اندر جائیں گے ماضی میں جائیں گے یہ دوان بہت پرانا ہے انبیاء میں سے اکثر نبیوں نے تجارت کی اتنا ٹیپ میں جائیں گے نہیں کیونکہ وقت کم ہے ہماری اور آپ کے نبی نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم انٹرنیشنل تانچین کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مختلف ممالک کا سفر کرتے تھے ملک شام کا سفر کرتے تھے مدینے کی چیزیں وہاں لے جا کے پیشتے اور یہ سلسلہ اسلام کا تجارت کے ذریعے یہ اسلام بھی جو ہمارے اندوستان تک پہنچا ہے اور ہم لوگ آن ماشاءاللہ متشمل انداز میں ایک اسلامی کرانے میں پیدا ہوئی اور عربی زبان کی جو ہسٹری ہے جنیر ہسٹری جو ہے اس میں تو ہم نے یہ پڑھا کہ محمد بن قاسم کے زبانے میں کافلہ مسلمانوں کا یہاں آیا ان سے پہلے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے دور میں مختلف کافلے جو ہے عرب دنیا سے جزیرت العرق سے ہندوستان آئے ہندوستان کے ساحل علاقوں میں آئے اور یعنی تجارت کرتے کرتے دعوت کے میند کرتے کرتے یعنی تفن ہوگئے تھوڑا سا اور پیچھے جائیں گئے تو ہمیں معلوم ہوتا ہے حضرت یوسف علی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی دو چار کافلے یہ علاقہ جو ساحلی علاقہ ہے جس کو مانیبار کہتے ہیں ان علاقوں میں بھی اس دور میں بھی مصر سے تجارتی کافلے آئے ہیں تو غرض یہ کہ تجارت یہ مسلمان کی پہچانت ہے لیکن آج کے دور میں بہت کم مسلمان ایسے ہیں جو تجارت سے بلچسپی رکھتے ہیں تھوڑا بہت ڈگری کر لیا کوئی گرائیریشن کر لیا کوشش یہ ہوتی ہے کہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طریقے سے نوکری مل جائے اب اس کے لئے وہ کیا کرتا ہے اب ہمارے پاس مہارسٹر میں بہت گندہ معور ہے جو سوسائٹیز کے سکولز ہیں وہاں پر ڈونیشن کے نام پہ رشوت دینی پڑتی ہے اور معمولی پرائیمری سکول کا ٹیچر ہے یا ہائی سکول کا ٹیچر ہے جو پچیس لاکھ بیس لاکھ بیس لاکھ بیس لاکھ دے کرنے نوکری آزم ہیں تو یہ ایک علمیاں ہیں اور جو لوگ بزنس کا زوف کرتے ہیں بزنس کرتے ہیں تو وہ آبائی بزنس کو ہی پروموٹ کرتے ہیں یا متداول جو کاروبار ہیں یعنی ابھی جو چل رہے ہیں کاروبار اسی میں وہ کام کر رہے ہیں اور بہت اچھا ہے وہ بھی ایک کاروبار ہے وہ بھی ایک تجارت ہے اور دیکھئے اسلام کبھی بھی ہم کو غریب رہنے کی محتاج رہنے کی تلیم نہیں ہے بلکہ اسلام کو اگر سمجھنا ہے تو ہم اگر پرانے کریم کے اندر غور کریں گے تقریباً بیالیس مقامات پرانے کریم میں ایسے ہیں جہاں پر اللہ تعالیٰ نے نماز کے ساتھ ذکات کا ذکر فرمائے اور ذکات کس کے اوپر فرض ہے جو صاحبِ نصاب ہوگا اس کے اوپر فرض ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام تعلید دیتا ہے کہ آپ مال کماؤں حلال طریقے سے کماؤں اور اتنا کماؤں کہ تم ذکات دینے والے بنجاؤں ذکات دینے والے بنجاؤں تو ہر دور میں تجارت کی شکلیں مختلف رہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی امت کے سلسلے میں پیشن گوئی تھی کہ یہ زمانہ جیسے جیسے مجھ سے دور چلا جائے گا تو ایسے ویسے مختلف فصریں اتنے مختلف فسادات اور مختلف چیزیں امت کے سامنے آئیں گی اور امت جو ہے اس کے اندر ملوث ہوگی فائدہ بھی اٹھا ہو سکتا ہے نفسان بھی ہو سکتا ہے اب یہ جو دور ہے یہ ورچول دور ہے ڈجیٹل دور ہے یہاں تک کہ آج اگر ہمارے جیب میں ٹٹولے کے پیسے تو ہم آج کل جیب میں پیسے کیری کر کے نہیں گھومتے ہمارا پورا پیسہ ہمارے موبائل ایپ میں فون پہ گوگل پہ یہ جو پیمنٹ گیٹوے آئے ہیں تو ہمارے ساری شکلیں اسی کے ذریعے ٹرانزیکشن ہمارے ہو رہے ہیں اسی کے ذریعے سارا لیندین ہو رہا ہے آج سے 10-15 سام پہلے اس کا کوئی تصور نہیں کیا جا سکتا ہے بینکوں میں جا کے لین لگانی پڑتی تھی اس کے بعد ایٹی ایم آیا اس کے بعد پی ایٹی ایم آیا اور اس کے بعد اب تو ماشاءاللہ ہر کوئی جو ہے پیمنٹ گوٹیوے لاکر کے آن لائن ٹرانزیکشن کی شکلیں پیدا ہوئی تو اسی طریقے سے تجارت کے میدان میں بھی آن لائن تجارت کا سسٹم شروع ہو اور آج کے دور میں یہ ہر ٹوپل ہے شیئر مارکٹ جو آن لائن تجارت ایکچولی آن لائن تجارت ہے سٹارٹ یہ آن لائن تجارت سے نہیں ہوئی تھی کاغذوں پر ہوتے تھے ہمارے ساتھ جو مہمان خصوصی موڈل ہیں جناب صدیر صاحب احمد صدیقی صاحب یہ بہت پرانے شیئر مارکٹ کے ماہر ہیں انہوں نے بمبئی میں بھی کام کیا ہے بمبئی کے بڑے بڑے بروکرس کے ساتھ بھی ان کے آج بھی تعلقات ہیں کاغذوں پر پہلے شیئر کر لیندین ہوتا ہوتا تھا وہ دور بھی آپ نے دیکھا ہے اور آپ جو ہے بومبئی سٹاک ایکسینج جو ہے یہاں کا ان کا جو ماس بورڈ ہے ماس ٹیٹ جو بورڈ ہے یہ واحد مسلم ممبر ہے بومبئی سٹاک ایکسینج پر سٹاک ایکسینج کی تمام نشے و فراز سے یہ واقع ہے تو پہلے ہونے یہ ایک تجارت ہے شرائی تجارت ہے اور اس میں ایسا نہیں ہے کہ یہ چوبیس دوہزار چوبیس میں اس پر ڈسکیشن ہو رہا ہے یا دوہزار اکیس کے بعد اس میں ڈسکیشن ہو رہا ہے بلکہ آپ اگر پرانے فتحہ اٹھا کر کے دیکھتے ہیں یا ہماری جو ہندوستان کی فٹائک اینڈوی ہے اس کے جو سیمیناس اور ان کی پروسیڈنگ جو چھبی ہے اس سے ہم کیا انتاظہ ہوتا ہے کہ پچھلے انیس سو پانٹ میں سے لے کر یہ کام شروع ہو گیا علماء اکرام کے موضوع بحث آئے ہیں یہ شیئر مارکٹ کیونکہ ایک دور ایسا تھا ہندوستان میں کہ سیاست پر زیادہ فوکس ہوتا تھا سیاست کے اس طرح کام پر اور سیاسی میدان میں مسلمانوں کو کس طریقے سے مضبوط کریں یہ ساری چیزوں میں ڈسکس ہوتا تھا لیکن چونکہ کہیں نہ کہیں ہم سے غلطی ہو گئی کہیں نہ کہیں ہم سے چھپ ہو گئی یا ہمارے پاس لائے عمل یا مرتب ایسا کوئی نظام نہیں ہے کہ باوجود اور اور فکر کرنے کے باوجود محنتی کوشش کرنے کے کوئی ہمارا ایک ایسا پلیٹ فارم سیاسی طور پر تیار نہیں ہوا جو ہم حکومت کے آنکھ میں آنکھ ملا کر کے بات کر سکیں اب جو موجودہ دور ہے موجودہ دور کے آنکھ اور اس کی دو تین وجہ ہیں وہ دھپے میں نہیں آنا اس میں سے ایک وجہ ہماری معاشی اعتباس سے کمزوری ہے یہ جو شیر مارکٹ ہے جہاں ہم بہت سارے تجارت کر رہے ہیں کپڑوں کے کاروبار اور بھی جو دیگر کاروبار ہم کر رہے ہیں یہاں کوئی گورمٹ جاگ کر رہے ہیں پرائیوٹ جاگ کر رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ایک شیر مارکٹ کا بھی ہمارے پاسکٹ ہونا چاہیے شیر مارکٹ میں بھی ہمارا انویسمنٹ ہونا چاہیے اس انسلے میں کتابیں لکھی گئی سیمنار ہوئے کانفرنس ہوئے علماء اکرام نے غور و فکر کیا اس کے نصیب و فراس ماہر لوگوں سے ڈسکس کر کے علماء اکرام نے چند شرائط کے ساتھ شیر مارکٹ کے اندر شیرز کی خریدوں پر اوکت کو حلال کر رہے ہیں اور ماشاءاللہ اس وقت سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں ماشاءاللہ مسلمان بھی جو شیر مارکٹ سے واقف ہیں اور شیر مارکٹ میں انویسمنٹ کر کے اچھا خاصا پرافٹ وہ حاصل کر رہے ہیں ان میں سے چار پانچ چیزیں میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں کہ کیا کیا چیزوں کا ہمیں لحاظ کرنا ہے کسی لیش شیرز کو خریدنے اور بیچ نہیں بیچ نہیں سب سے پہلی جو شرط ہے علماء اکرام نے جو بیان فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ جو کمپنی کے شیرز ہم خرید رہے ہیں یا جو کمپنی کے پارٹنر ہم بن رہے ہیں شیر خریدنے کا مطلب ہے کمپنی کے حصے دار ہیں اور سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ وہ کمپنی ریجسٹر ہے یا نہیں گورمنٹ کے پاس ریجسٹریشن اس کا ہے یا نہیں یعنی وہ لیگل ہے یا نہیں دوسری چیز اس کی یہ دیکھنا ہے کمپنی کا جو پروڈکشن ہے کمپنی جو چیز پروڈیوز کرتی ہے وہ حیلال ہے یا نہیں اور جو چیزیں کمپنی میں تیار ہو رہی ہیں اس میں جو مٹیریل استعمال ہو رہا ہے وہ حلال ہے یا نہیں اسی طریقے سے جو کمپنی کے شیرز ہم خرید رہے ہیں بیچ رہے ہیں وہ کمپنی صرف کافزوں پر نہیں ہونی چاہیے وہ کمپنی کے اساس آجات بھی موجود ہونی چاہیے کمپنی کا وجود ہونا چاہیے زاہری دور پر کمپنی کے پروپرٹی ہونی چاہیے کمپنی کی جائدال ہونی چاہیے تو ایسے کمپنیوں میں بھی آپ انمیسٹ کر سکتے ہیں چوتی چیز یہ ہے اب دیکھئے ایک بہت اہم مور آگیا کہ کمپنی ایسے تو بہت سارے ہیں ماشاءاللہ نیگل بھی ہیں ان کا ایسیٹس بھی ہیں اسی طریقے سے ان کا جو پروڈکشن ہے پروڈکشن میں استعمال ہونے والا جو مٹیریل ہے وہ سب کا سب حلال ہے ماشاءاللہ سب کچھ ٹھیک ہے لیکن ایک جگہ آکر کی مسئلہ یہ ہوا کہ زیادہ تر کمپنیاں جو شیئر مارکٹ میں ہیں وہ سب کے سب کمپنیاں پر کچھ نہ کچھ بینک کا قرض ہے اب یہاں پر علماء اکرام نے آ کر کے کانفرنس کی سیمینار کی ڈسکیشن ہوا اب یہاں پر غور یہ کیا گیا ہے کہ جو کمپنیاں قرض لیتی ہیں بینکوں سے ظاہرے کے بغیر تھرس کے تو بہت مشکل کام ہے کیونکہ لاغت کروڑ دو کروڑ کی نہیں ہوتی ہزاروں کروڑ کی لاغت ہوتی ہے تو کمپنیاں دو وجہ سے قرض لیتی ہیں ایک تو عورتیں میں ان کو قرض کی ضرورت ہوتی ہے اس لئے وہ لیتی ہیں دوسرا یہ ہے کہ گورنمنٹ کے کچھ ٹیکسس میں ان کو ریلیکزیشن مل جاتا ہے کچھ چھڑکانا مل جاتا ہے اس وجہ سے بھی قرض لیتی ہیں تو اس کے بھی علماء اکرام نے کچھ پیرابیٹرز طے کیے ہیں وہ یہ ہے کہ جو کمپنیاں جن کے اوپر قرض ہے تو اگر وہ تیس فیصل یا دینتیس فیصل سے کم ہے تو اس کے شرس لینا اور بیچنا چاہیز ہے لیکن اب چونکہ مسئلہ یہ ہو گیا کہ بھئی بہرحال جو بھی ہو اب وہ تو ایک سود کا ایک کچھ نہ کل حصہ ہمارے پروفٹ میں آ گیا ہمارے شرس میں وہ شامل ہو گیا تو اس کے لیے علماء اکرام نے یہ فرمایا کہ ہر کمپنی سال کے آخیر میں اپنے اپنے کمپنی کا بیلنس شیپ جو ہے اپنے ویب سائٹ پہ ڈالتی ہے اس کے اندر اس بیلنس شیپ پہ سال بھر کا جو بھی کمپنی کا ٹرانسکشن ہوتا ہے وہ ساری چیزیں اس کے اندر منچن ہوتی ہیں اس میں یہ بھی منچن ہوتا ہے کہ کمپنی نے کتنا پرسنٹ بینکوں سے قرض لیا ہے جتنا پرسنٹ بھی بینکوں سے کمپنی نے قرض لیا ہے مثال کے طور پر 5% قرض ہے یا 10% قرض ہے یا 15% ہے یا 30% ہے یا 25% ہے تو جتنا بھی قرض ہے تو سال بھر کے منافع جو ہم کو ملا ہے مثال کے طور پر ہم کو سات بھر وہ کمپنی میں ہم ٹریڈیٹ کیے اس کمپنی کے شیرز خریدتے بیشتے رہے سال بھر میں ہم کو ایک لاکھ روپے مثال کے طور پر منافع ہوا تو اس ایک لاکھ روپے میں سے آپ مثال کے طور پر کمپنی پر اگر 10% قرض ہے تو 10% وہاں سے نکال دی اپنے منافع میں سے اور بغیر سواب کی نیت سے کسی بھی غریب کے اوپر سرچ کر دیں تو آپ کا مال پاک ہو جائے اب اس کو کیسے جیسے مثال کے طور پر کرنٹ اکاؤنٹ کھولنا بہت بڑا بستہ ہوتا ہے ہر ایک کا تقریبا لوگوں کا سیون اکاؤنٹ ہوتا ہے اور ہر ایک کے اکاؤنٹ میں کچھ نہ کچھ اماؤنٹ پڑی ہوئی رہتی ہے تو سیون اکاؤنٹ میں اگر ہمارا اماؤنٹ پڑھا ہوا ہے بینکوں میں تو ظاہر ہے کہ منتری اس کا کچھ نہ کچھ انٹریسٹ بینک ہم کو دیتی ہے اور بازارتاب جو موبائل آئیپ آئے ایونوائپ ہے اور مختلف بینکوں کے ایپس ہیں اس میں ہمیں معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ جو اس کے اندر پیسے آ رہے ہیں یہ انٹریسٹ کے نام پہ آ رہے ہیں تو اب وہ پیسے لینا کے نہیں لینا علماء اکرام نے یہ فرمایا کہ میں اس کو چھوڑی ہی من اس کو چھوڑیں گے تو بینک کا تو فائدہ ہوگا بینک تو حرام کام کر ہی رہا ہے اور یہ بھی ایک چیز انچاللہ ہم صدیقے صاحب سے سنیں گے کہ بینک جو ہے 100% حرام کرتا ہے یہ بھی ہم ثابت نہیں کر سکتے لیکن چونکہ ہم اس سے بچتے ہیں تو وہ جو انٹریسٹ جو ہم کو سنیں اکاؤنٹ کی وجہ سے ہمارے اکاؤنٹ میں آتا ہے اور لوگاں فرماتے ہیں کہ وہ جو عقم ہے جو بھی آتا ہے 100%, 500%, 10%, 15% جو بھی روپی آتے ہیں اس کو آپ انہیں صاحب کی لیت سے کچھ کیجئے لیکن بینک میں بچھوڑیں تو اسے شیئر مارکٹ میں بھی اگر کوئی کمپنی کے ہم شیئرز خرید و فرم کر رہے ہیں اور اس کے اندر جو ہے کمپنی کے اوپر کوئی بینکنگ لیندین ہے جو کتنا پرسنٹ ہے اتنا پرسنٹ کو کاؤنٹ کر کے اپنے پروفٹ میں سے نکالی ہیں اور کسی بریت کو بغی سواب کی لیت سے خرچ کی دیں تو یہ چند بنیادی چیزیں ہیں جس کے بعد اگر یہ ساری چیزیں اگر پائی جاتی ہیں تو انسان شرائط کے ساتھ علماء اکرام نے جو ہے شیئر مارکٹ کے کاربار کو منکل حلال کرا دیا اور ماشاءاللہ اس میں بڑھ شرط حصے لے رہے ہیں مختلف تنظیمیں مختلف اسٹیٹس میں بنی ہوئی ہیں علماء اکرام کی نگرانی میں بھی کام ہو رہا ہے آپ کے بموئی میں بھی بہت سارے علماء اکرام کام کر رہے ہیں تو یہ ہمارے لئے چونکہ آج کا جو دور ہے جس طریقے سے ہم لوگ مسلمانوں کی حالت ہے معاشی عدوار سے وہ بہت ناکفتہ بھی ہے یعنی معیشت کے عدوار سے مسلمان بہت کمل ہو رہے ہیں اس سلسلے میں کامریس گورنمنٹ کئی کمیٹیاں بٹھائی کانسلچر کمیٹیاں آئی ہیں اور اس کے بعد کئی سارے کمیٹیاں آئی ہیں ہر کمیٹی ایلکمنٹ کر رہی ہے کہ پورے ہندوستان میں اگر معاشی عدوار سے بدہار کوئی قوم ہے تو مسلمان لیکن مسلمانوں کے پاس ایسا کوئی پلان نہیں ہے کہ گورنمنٹ ہم کو ڈیٹا دینے کے باوجود بھی ہمارے پاس کوئی ایسا خاص پلان نہیں ہے کہ ہم یہ سوچیں کوئی ایک بلیٹ فارم بنا کر کے مسلمانوں کو معاشی عدوار سے مستقم پیرسے کیا رہا ہے تو ایک بہترین تحطیب ہے جس میں نہ کوئی جو ہے بہت زیادہ سرمائی کی ضرورت ہے نہ کوئی بہت زیادہ پریشان ہونی کی ضرورت ہے سٹاک مارکٹ میں آسانی سے یہ ہمارا مسئلہ حل ہو سکتا ہے جب ہماری ملاقات میں تو ٹریڈنگ میں پچھلے چار سال سے ہوں میں کرتا ہوں پچھلے ایک دیر سال سے ہم شدیقی صاحب سے جب ہماری ملاقاتی ہوئی تو مختلف انوانات پر بہنسوں مبایسے ہوئے اور امت کے حالات اور قیفیت چونکہ ہم سے زیادہ آپ امت کے حالات سے آپ بھی واقف ہیں کیونکہ ایک دور میں آپ نے بھی بہت سارے ملک کے مختلف حصوں کا سفر کیا حالات اور قیفیت سے وہ واقف ہیں تو ان کا ایک نظریہ ہے کہ آج کے دور میں ہمارے پاس بہت سارے کوئی سسٹم نہیں جب کوئی مسئلہ پیش آگیا بہت سارے پیسے لے رو بغیر سود کے پیسے لے رو پھر تھوڑے دھوڑے کریں جہاں ہے وہ اس پہ بہت لیمیٹ ہے دس ہزار پھر ہزار پیسہ پچاس ہزار بہت زیادہ ہو گئے اور آج کے دور میں پچھے ہزار سے کوئی کام نہیں بنتا ہے تو انہوں نے کہا کہ شیئر مارکٹ کا ایک پلیٹ فارم ایسا ہے کہ یہاں پر چھوٹی سی رقم سے بھی سٹارٹ کیا جا سکتا ہے اور آپ کا جو ایکسپیرینس ہے اتنے سال پر تہتیس سال تک آپ ٹریڈیٹ میں رہے ہیں ٹریڈیٹ کا ہر دور آپ نے دیکھا ہے سوال بھی دیکھا ہے اروج بھی دیکھا ہے اور ڈیجٹل دور تو دیکھی رہے ہیں اس سے پہلے جو لکھت والا جو دور تھا وہ بھی آپ نے دیکھا ہے ان کا تجربہ یہ کہتا ہے کہ امت مسلمات کے معاشی حالت کو مستحکم کرنے کا بغیر کسی کے سامنے ہاتھ ملائے شیئر مارکٹ بہترین ذریعہ شیئر مارکٹ بہترین ذریعہ آپ اکاؤنٹ کھلوائیے فری میں اکاؤنٹ کھلتے ہیں اور اس کے بعد آپ دس ہزار پانچ ہزار رویے سے شیئر مارکٹ میں اپنا انویسپنٹ کر کے چند شیئرز خرید کی اپنا کاروبار سٹارٹ کر سکتے ہیں جب انہوں نے اس کی جو ہے پورے موڈلز ہمارے سامنے لکھے جو کوچھوں کا ریسرچ ہے ہمارے سامنے لکھا تو ہم کو بھی ایسے لگا کہ یقینا یہ ایک اچھا اکتاب ہو سکتا ہے اگر اس سنسلے میں ہم اپنی قوموں کو ملاتے ہیں ہماری قوم کا مسئلہ یہ ہے کہ ہماری قوم جو ہے اب تک جو پچھلے بیس تیس سال میں سب سے زیادہ شیئر مارکٹ میں جو ترقی کیا ہے پچھلے بیس تیس سال میں زیادہ ترقی ہوئی ہے لیکن ہماری امت مسلمہ جو ہے امت مسلمہ کا جو سرمایہ ہے بجائے شیئر مارکٹ میں جو کہ ایک حکومت کا بنایا ہو پروگرام ہے حکومت کے انڈر میں چلتا ہے سی بی کی نظر اس کے اوپر ہوتی ہے اس میں ایک روپے کا بھی جو ہے گرون نہیں ہوتی کوئی چھول نہیں ہوتا ہر چیز آپ کی سیکیور ہے اس کے باوجود ہمارے جو مسلمان ہیں بجائے اس شاف سپورپ نظام کی طرف جانے کے ہماری قومیں سکیموں میں چلی گئی مختلف سکیمیں پچھلے بیس سال میں آئی چلی گئی اور برباد ہو میرے ایک نان مسلم دوست ہے میں جب ایفلو میں پی ایس ڈی کرنا تھا تو اس وقت آئی ایم میں اور ہیرا گروہ بھی ایک بہت سارے ان کا چرچہ تھا اب وہ ہم بھی پی ایس ڈی کر کے پاس آؤٹ ہو گئے ہم بھی جوگ پہ لگے وہ بھی ہیدر آباد میں ہی ہماری کیمپس میں انگلیس دیپارمنٹ میں جوگ پہ لگے تو جب یہ آئی ایم میں اور ہیرا گروہ کی جو بری فبریں آنا شروع ہو گئی تو اس نے یہ کہا چائے پہ چرچہ کر دے گئے اس نے کہا کہ بھئی آپ کے دو لوگوں نے آپ کی قوم کا پورا سرمایہ لے کر لگے کم از کم پورا انڈیا کا نہ صحیح ساؤتھ انڈیا کا تو ایک بڑا سرمایہ لے کر کے دو لوگی تو نے ایک کمپنیاں دوروں کے لئے دو ہزارات ایک عورت ایک برد لے کر لگے چونکہ وہ بندہ بھی پچھلے بیس سال سے سٹاپ مارکٹ میں ہے اور اس کو پتا ہے کہ سٹاپ مارکٹ سے کیا آپ کیا پرافٹ لے سکتے ہیں اب وہ تو نون مسلم ہے خیر حلال اور حرام اور اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کا تو پروفائل بہت آئی ہے اور اس کا پورٹ فولیو بھی بہت آئی ہے لیکن اس نے یہ اس چیز کی طرف تروچی لگائے ہم اس چیز کی طرف اتنا نہیں سوچیں جتنا ایک نون مسلم رہتی بھی سوچا تو ہماری امت جو ہے شارٹ کٹ میں پیسہ کمانے کے چکر میں حالانکہ شارٹ کٹ میں اس میں بھی کمائے جا سکتا ہے تھوڑی سی دماغ لگائیں گے تھوڑی سی تربیر کریں گے یہاں سے بھی پیسہ بنایا جا سکتا ہے لیکن چونکہ امت کو شیر مارکٹ کیا ہے ایک تو یہ کہ سب سے پہلے جیسا کہ مفتی صاحب نے فرمایا کہ ہمارے ذہنوں میں ایک وہم تھا کہ میں شیر مارکٹ جو آ جو چیز خرید رہے ہیں جو چیز بیچ رہے ہیں اس کی پیلنگ ہو رہی ہے آپ کی قیمت عدا کر رہے ہیں شیر صاحب کے ڈیمیٹ اکامپ پہ آ رہے ہیں ساری چیزیں ٹرانسپرینسی ہو رہی ہیں اور اس پہ چھوئے کا کوئی مسئلہ ہی نہیں لیکن چونکہ ذہن میں آ گیا بس اسی کو ذہن میں مٹھا گے ہمارے نسلوں میں وہی کانسپ چلتا گیا لیکن ماشاءاللہ مسلمان نوجوان کافی پڑے لکھے ہیں اور معیشت پہ بھی بہت سارے نوجوان کام کرتے ہوئے اور چونکہ سوشل میڈیا بھی اب آ گیا ہے تو ہر چیز نیٹ پہ آویلیبل ہے اب کچھ کچھ بیداری ہمارے اندر آ رہی ہے لیکن اس کے معاوجود جو ڈیٹا ہے وہ ڈیٹا یہ ہے کہ زیادہ تر لوگ جو شیر مارکٹ میں آ رہے ہیں وہ زیادہ تر لوگ لاؤس اٹھا رہے ہیں اب اس کی دو تین وجہ ہو سکتی ہے یہ سب سے پہلی وجہ تو یہ ہے کہ بھئی شیر مارکٹ کے نشیب و فراز سے ہم لوگ واقع نہیں ہیں ہم سوشل موڈیا میڈیا یوٹیوب کے ذریعے یا انسٹاگرام یا ٹیلیگرام کے مختلف گروپوں میں ایڈ ہو کر اور وہاں سے ایڈوائز دے کر کہ شیرز خریدتے ہیں اور کبھی فائدہ بھی ہوتا ہے کبھی نقصان بھی ہوتا ہے لیکن اگر آپ کے پاس آپ کی قوم میں ہماری قوم میں اگر کوئی ایسا بندہ ہے جو ڈائریکٹ بوم پیس ٹائٹ ایکسٹ کا ممبر بھی ہے اور تیس پہ تیس سال کا تجربہ بھی ہے اور ان کے پاس ایسے موڈلز بنے ہوئے ہیں ایسی تطویر انہوں نے بنائی ہوئی ہے کیونکہ شیر مارکٹ کہاں چڑھتا ہے کہاں بڑھتا ہے وہ ان کو پورا آئیڈیا ہے اور ان کی تطویر سے ہم کم سے کم لاؤس پہ جا سکتے ہیں تو ہمارا فریضہ بنتا ہے کہ ہم اپنا دماغ لگانے کے بجائے ہم ایسے ایکسپیرینس والے تجربے کار لوگوں کے ساتھ جڑیں تو ہمارا کم سے کم لاؤسان ہوگا اب بوٹم لائم تو آپ کو انشاءاللہ فائدہ ہی ہوگا کیونکہ تجربہ بھی کچھ نہ کچھ میٹل کرتے ہیں زندگی کے اندر اور معیشت کے اندر تو بہرحال میں ارز کرنا چاہا ہوں کہ ہماری قوم اسکیموں میں گئی اور اسکیموں کی وجہ سے بہت سارا لاؤس ہوا لیکن آج بھی ہمیں سمبھلنے کی ضرورت ہے سٹاپ مارکٹ آج سے چالیس پچاس سال پہلے جس طریقے سے دعوت دے رہا تھا آج بھی وہ دعوت عام ہے اس کے اندر کوئی قائد نہیں ہے اور چند ڈاکومنٹ ہیں وہ ڈاکومنٹ ہم سممیٹ کرتے ہیں تو ہمارا ڈیمیٹ اینٹریٹنگ اپن کھل جاتا ہے چھوٹے سے چھوٹے سرمایے سے آپ سٹارٹ کر سکتے ہیں اور بڑے سے بڑا کتنا بھی سرمایا آپ اس میں لگا سکتے ہیں اور منافع بھی ماشاءاللہ اللہ کے حول و قوت سے اللہ کے فضل سے آپ کے امید سے بھی زیادہ ہوتے ہیں تو انشاءاللہ اس سلسلے میں جو ٹیکنیکل چیزیں ہیں اور کام کرنے کا جو انداز ہوتا ہے اور ہمارے احمد صدیقی صاحب نے شیئر مارکٹ میں مسلمانوں کو لانے کے بعد صرف یہ نہیں کہ شیئر مارکٹ میں آئی ہے کانفرنس ہو گئی ہے اور بیان ہو گیا تقریر ہو گیا کھانا کھائے دعا کیے چل دیں ان کے پاس وہ کونسپ نہیں وہ یہ بولنے کہ آپ آئیے ہم آپ کو ٹریڈنگ سکھائیں گے بھی ٹریڈنگ کرائیں گے بھی تو آپ کی جو رہنمائی یہ ہے وہ صرف رہنمائی یہ نہیں کہ آپ کو راستہ دکھا رہے ہیں بلکہ آپ کو مطلوب تک پہنچا رہے ہیں یہاں تک کہ آپ شیئر مارکٹ سے پروفٹ آپ کے بینک اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہونے تک آپ کے ساتھ اور آپ ایسا نہیں یہ ہر ہر انڈیجوال کے ساتھ ہر ایک کے بینک میں ٹرانسفر پروفٹ طرح ٹرانسفر ہونے تک آپ کے پاس ایک بلان بنا ہوا ہے ایک بہت اچھا اسٹرکچر بنا ہوا ہے بہت اچھے موڈلز بنے ہوئے ہیں تو چونکہ وقت کم ہے میں زیادہ آپ کے اور ان کے درمیان ہائل ہونا نہیں چاہتا تو اسی پر میں اپنی گفتہ کو ختم کرتا ہوں اکمل کرتا ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمارے امت مسلمہ کی معیشت کو درست فرمائے اور امت مسلمہ کے اندر استحقام پیدا فرمائے وَآخِرُ دَعْوَانَ الْحَمْدُللَّهِ رَبِّ الْعَالِ موسیقی ایک بات بات باتواہ باتیں تو بہت ساری کرنی ہے پانک مکو باندیاں موسیقی سامنے مجھے ابھی لوگوں کو جو مارکت میں چلتا ہے اسے ہم کو مسلمہ میں بہت دور دور رہتے ہیں ہم کو بس ہمارے اثرا پر دکھتے ہیں کیا ہوتا اس کی طرح دیان دیتے ہیں اور کیا ہم لوگ کر ساتے ہیں اس کی طرح دیان نہیں دیتے ہیں ابھی جیسا یہ سب تو بہت ایکسپرٹ ہیں ماشا اللہ ایمہ صاحب میں بھی سوچا کہ اکنے صاحب کو جوٹنا اور ہم لوگ کی کمیٹی بنا کر ہم 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 ایکسپرٹ نہیں ہو سکتا مجھے فائنل چیزوں کو بہت اچھے سی ایڈیا بہت اچھے سی ایڈیا اس کے بارے مجھے ایسا لگتا ہے کہ بامبائی میں میری طرح حلال مارکے میں کوئی نہیں ہے لیکن میں نے جب سر سے پلا تو مجھے لگ ہے سر مجھے جاتا پہتر ہے ابھی میں آپ کو ہماری بیٹیاں ہیں سر پڑھ رہے ہیں ابھی آپ کو پتا ہے کہ ڈویل کی بچیوں کو ہمارشو گورنمنٹ ڈیفری کر دیا ایجوکیشن پتا ہے کسی کو ہاتھ اٹھائیں پتا ہوگا تو دو آدمی کو پتا ہے ابھی آپ لوگوں کو نہیں پتا ہے ہمارے پار مسجدیں ہیں مسجدوں سے ایسا نظام تیار کر سکتے ہیں جس میں ہر کام کر سکتے ہیں تو ابھی بہت ساری چیزیں ماشاءاللہ اس معلومے انشاءاللہ ملات کچھ کریں گے ابھی میں آپ کے مارکٹ کے ابحالے پارے باتاتا ہوں مارکٹ مارکٹ مخصوصے نائنٹین سیوٹی نائنٹ سیوٹی نائنٹس سیوٹی نائنٹس سیوٹی نائنٹس سیوٹی نائنٹھ پائی تکتے ہیں زیادہ پرانی بات نہیں کرتے ہیں آپ 10 سال پرانی سال کی بات کرتے ہیں آنے والے 10 بس سالوں میں کیا ہوگا اس کی بات کرتے ہیں ملتا ہے کہ 20 ساگر میں مارکیٹ کا جو پرشنٹ بھی بڑا ہے وہ دو آجا پیم میں 300 مارکیٹ تھا سین سیکس کتنا تھا؟ 300 300 اور ابھی کل 75000 گیا دو آجا چوہویس میں یعنی 20 ساگر میں اپروکسیمیٹلی ایکیس سو پرشنٹ بڑا سین سیکس کی بات کر رہا ہوں پرٹیکل اپنیس کی بات نہیں کر رہا ہوں تو اگر آپ کو سمجھ جیسے کہ اگر آپ دو آجا پیم میں آپ لوگ آپ سب لائے اگر آپ کو چھوڑ کے باگی دو آجا پیم میں سبتے ہیں تو آجا پیم میں آپ ایک ٹائٹان گر کے کمپنی ہوتی ہے ٹائٹان کا نام سب میں سوڑا ہوں ٹائٹان گر میں بہت سارے برینڈز اور اس میں تنک شکر کے جولیری کا بھی آتا ہے ٹھیک ہے تو سب لوگ اپنے پیشادی میں جولیری میرے پیشادی نائکی 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 تو میں نے بول لیا ابھی ہم لوگ سوچتے ہیں کہ تنک شولیری نہ لیتے ہیں ایک طولے کا شہر لے لیتے ہیں ٹائٹان گر لیتے ہیں اب چھے آجا اس طرح پہ گوڑ کا ریٹہ چھے جا پیا تو ہم نے سوچے کہ گوڑ نہ لیتے ہوئے ایک طولہ شہر کے بجائے ایک طولہ گوڑ کے بجائے شہر لے لیتے ہیں تو اپروکشیمیٹی تیرہ سو سااٹھ شہر آتے تھے ٹائٹان کمپنی کے تین ہوگا ہے تیس پیسے کے جانب سے اور ابھی دو آجا دیس میں وہ سااٹھ چھے آجا دیس میں چھے آجا دیس میں پہلے ہم نے پہلے ہے تو ہم نے ساکتا ہے تو اپنی روڑ نہ لیتے ہوئے شہر لے لیتے تھے تو اس نے تیرہ سو ساٹھ شہر اپروکشیمتی ہیں اور آج کی تاریخ میں وہ کمپنی کی ویلیو تینیارا ٹائٹسو ہے تو اگر سااں سے چھے آجا کی ویلیو آج کی تاریخ میں سہو جاتی ہے بہت سمجھ میں نہیں کہ آپ کو بول نہ لیتے ہوئے شہر لیتے ہیں اور شہر کو رکھتی ہیں اس سال میں انشاءاللہ تو اپنے آپ کو بینیویڈ آتا ہے اور کھر سا جی اس طرح کی کمپنی ہے لانچ سالوں میں انڈیا نے بہت برو کیا ہے جیسے یہاں پر ہمارے بٹے ہوئے بھائل آپ شہر جانتے ہوئے بوسکی کا زمانہ تپڑے کا چاپان کا ٹائم کس کو بھی تو چاپان کا ٹائم معلوم ہے ہے نا میکسیم لوگوں کو چاپان کا ٹائم ایک زمانہ تا جاپان بہت بہت ہوم میں تھا آج کی تاریخ میں جاپان میں کوئی پوچھتا نہیں ہے پیت میں لانچ سالوں میں چائنا آگیا چائنا نے بہت ترکی کی آپ کو پتہ ہے چائنا اور انڈیا انڈیا سے لیکن دو ہزار تک ان کا جیریپی اور انڈیا کا جیریپی لبک لبک سیم تھا دو ہزار سے ان کو سمجھ میں ہے کہ ان کی جو پوپولیشن ان کی سٹرینٹ میں طاقت ہے تو انہوں نے کیا کیا کہ اپنی طاقت کو حضمائیا اور آج کی تاریخ میں اپنی طاقت کو سمجھا اور کام کیا ہم لوگوں کو بھی سمجھ میں ہے انڈیا وارگو میں تھوڑا لیٹ سمجھ میں ہے انڈیا کو دو ہزار تس میں سمجھ میں ہے تو دو ہزار تس سے انڈیا کی پوپولیشن ثانی پاس چلی cirk ٹلینس کے آس پاس بہنچ سے پک پydھے گا اور اوپن مثل ادوال معاوس دنوں میں نیک spontan ہیں انڈیا ھیک بہر سار کے لیٹ سا%. یہ دو چیزوں میں بتانی ان Siobran ت Puerto Rico مثل ایک آب شک metres آیا جب آپ کو بھی جاتی نہ ہوگا اینڈیاد اینڈیا پاس پاس دد چاہر سو بھینڈ ایڈیا میں کیا directamente دیا ��رーん لپنٹر ایڈیا کیا ھیک ہزار کے دل اچ بسٹ Strat 夏منci Hidecu 490 م execut ہمارے بچوں کو سب کو ایتھی ملتی ملتی ہے اور ہم لوگ کھانا کھانا کھانے کھانے ہیں ہمارا اتنی کھرک کی اکڑا ہے جب آپ دیکھے ہو گے پچھے مینے کے ساتھ آئے ہیں بہت سارے ہوتے ہیں اس کو بچاؤ اور لگاو اور آپ سر کی گائیدنس میں کام کریں دیکھو گائیدنس تو ضروری ہے آپ اپنے دماغ کے دوڑاں پہ تو سرکسس نہیں ہوگے آپ کو دیزا بھی سکول میں جاتے ہیں تو دیکھنے دویو پیچھے لو پڑھاتے ہیں آپ کو ویسا یہاں پر بھی ہے تھوڑا گائیڈنس پچھلو گائیڈنس کی کوئی فیز نہیں لیلے سر آپ سے وہ آپ کو ان سے سمجھ دیلے گا اور آپ لوگ تھوڑا تھوڑا پیسا بچائیے اور تھوڑا لگا کے پوشش کرنے گا یا تو سر بنایں گے آپ کو کیسے کر سکتنے اتنا زبا رہے ہیں کہ آنے والا ایک تو یہ تائر ایڈے کی بات ہوگی پانچ سو پلے کارڈو دیور سنیک اس کے بعد اپل فون ہے اپل فون اپل فون نے ابھی پتہ آزار کروڑ کا لازماندیں بیچا ہے انڈیا کا خیال انڈیا کے انڈیا کے اندر اس نے اپنی فیکٹری لگا ہے کامل آڈو میں اور اپل فون کی مارکٹ ویالیو 3-4 کلینس کی ہے جو انڈیا کے جنی پی کے لیول کا ہے اب وہ کمپنی آکے انڈیا میں سٹ اپ بھول نہیں ہے تو اس کو پتا ہے کہ انڈیا میں بہت چانسی بڑھ نہیں گیا ہے انشاءالات اللہ اور بتب ہے کہ دوسرا آپ لوگ سے رکویش کروڑا میں لوڈ کم بھی بند لے گا کسی بھی چیز کا لوڈ میں ایکس بین کرو انشاءالات اللہ کبھی کوشی سلام کی ضرورت ہوگی تو مجھے پانٹا کر آفتہ کرئیے گا انشاءالات اللہ میں آپ کو باتا ہماری کو بڑھے وزیلائی ورکار کو اور یہ تجو بے سے بہت سی اور نیم کی باتیں آپ نے بتلائیں اللہ اللہ آپ کو جزائے خیر دے اور آپ تربو کو مقسم کے لیے بابی لے آمد بنائیں تو اس کے بعد میں ہمارے آج کے اس پروگراب کے جو اصل پہماری محسوسی ہیں وہ اس کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آپ کے سامنے آئیں گے اور اس پروگراب کو مفصل اقلاز میں تفصیل سے کہ کیسے اس کے اندر اکار چڑھا ہوئے اور کیسے شروع ہو اور اس کو کیسے کیا جا سکتا ہے اور اس کے کیا مارڈل بنائیں گے ان تمام باتوں کو آپ کے سامنے رکھیں گے تو لہذا اب ہوتی اگر وہ اقتراب کے ساتھ میں کعورت نتا ہوں جنات محمود احفر صدیقی صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے مفصل کتاب کو ہم سکتے سامنے پیش کرنا السلام علیکم السلام سلام علیکم علی جنام محمود فروس صاحب علی جنام علی جنام محمود صاحب مالی جنام علی جنام صاحب صلیم صاحب علی جنام اور آج شامدار پرگرام کے بیزبانی آلی جنام خبرس نئی مدین صاحب حضرین اترسا آج آپ کے مانگر شہر میں محمود 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 24 میں وہ سارے علاقے گلے گلزار ہو گئے طرف کی آفتہ ہو گئے جن علاقوں میں بیٹر نہیں تھی بیٹر آگئی جن علاقوں میں کمپنیاں نہیں تھی کمپنیاں آگئی ممبئی اور ممبئی سے لگاوا کونہ ان 20 سالوں میں کہاں چلا گئے 25-30 سالوں میں تو بمبئی کا سٹیکچر تو یونیفر ممبئی کا سٹیکچر تھا وہ تو 20-30 سالوں سے قیام آج تو یہ سارا کا سارا معاملہ زمینی حقیقت میں تھا لیکن صرف ایک ہی قوم ملت اسلامی آگئی جو اس پروگرام کو سمجھ نہیں پائی پانوے میں پبلک ایشو آتے تھے پچانوے میں پبلک ایشوز آتے تھے آئی پیوز آتے تھے ریلہ کا ریلہ دوسری قوموں کا بھیڑ کی بھیڑ یہاں آپ کا فاؤنٹین کے پاس بومبئی سٹاک اچھین جو یہاں کڑھا ہوا ہے وہاں پر اس بازار میں ہزاروں لاغے بیٹھتے تھے اور مختلف مختلف کمپنیوں کی اپلیکیشنز لے کر اور ایک ایک آدمی کے سامنے پچاس پچاس اپلیکیشنز ہوتی تھے مونسی چھوز کرنا ہے چھوز کرنا نکالنا پھر اس کو بھرنا یا اس کی سٹیڈی کرنا پھر بینکوں میں جا کر اسے لگانا اور چنابِ علی پھر بارہ دن میں بندرہ دن میں بیس دن میں پچیز دن میں انڈیان سٹاک مارکٹ کا وہ شیر آپ کو آلارٹ ہوتا ہے تو تب سے یہ حد تھا تب سے یہ عزائم تھے تب سے یہ خواب تھا کہ ایک تو یہ بومبئی سٹاک اچھین کی ممبرشیپ حسیل کریں گا انشاءاللہ اور ملکی معیشت میں مسلمانوں کی حصے داری کے لیے علاقے در علاقے پہنچے گا اور یہ کام چھوٹا بہت ساف تھا بہت ساف کوئی کا کام تھا اور کرسٹل کیلئے کام تھا پہلے دن سے پہلے دن سے اس کام کی تعریف یہ کی جائے کہ یہ بنیوں اور مہاجنوں کی تجارت تھی بومبئی سٹاک ایک چین میں چند لوگ اس کے ممبر تھے اور انیق منصوب آداری سے کمار ملن ملن بلن بلن لے لیجے ہیرو بھائی امبانی لے لیجے جے آرڈی ٹاٹا اٹھن ٹاٹا لے لیجے بڑے بہت سرز نام انڈیاں اکنومی کی ریل یا انیقا ڈیزائن کیاوا کاروبار تھا کہ بھائی ہسچہ داری کا نظام لائیں دس دس روپے کی ہی بیز بیس روپے کی پچاس پچاس روپے کی ہسسے داری کا نظام لائیں اور پورے ملک سے ہزاروں کرو روپیہ کھٹا کریں ہکومتیں انگول کریں اور اپنے عوام کو اپنے سماج کو ایک بہتر نظام دیں اور سستے شیر دلائے گئے کولگیٹ بہت سستہ تھا بہت سستہ تھا بکروز زمانے میں انفوسز بہت سستہ تھا ریلائنس بہت سستہ تھا ڈاکٹر لیڈی بہت سستہ تھا اور ہندوستان لیور مشہور و محروف کپنی بہت سستی کی آئیلین گیس میں بھارتی پیٹرولیم بغیرہ چکتے ہیں آئیلین گیس کے کارخانے تھے وہ سب سستے شیرز ہیں تو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ نظام جو 92 سے 93 سے اروج پہ آیا اور پپلک نے حصے داری کا نظام شروع کیا اور الارٹمنٹ کا دور شروع ہوا تو وہ شیرز کی خرید و فرق ہوتی رہی ایکسچینج اس بات تو تصمیل کرتے رہے حکومتیں اس بات تو مانتی رہی اور کمپنی الحمدللہ ان سرمایہوں سے مارکٹ کیپٹرلائزیشن سے ایک بہتر نظام عالی قسم کے ٹرک بہترین ٹیکٹر اچھے قسم کے کمپوٹر بہترین آئیلین گیس کا پروگرام بہترین انفلوشن ٹیکنالوجی کی کمپوٹر کا نظام کیبل ورکنگ کی بات کرو جتنا بھی اس وقت جتنا ہب ہے جتنا ریلوے کا ہب کنیکشنس ہیں جتنی ٹیکنالوجی ہے جتنی ایرییشنز میں ٹیکنالوجی جتنی ایجوکیشن میں ٹیکنالوجی آ رہے ہیں اوہ سارا کا سارا نظام ہی انڈیان سٹوک پارکٹ اور جنابی علی بومبی سٹوک چین اور یہ شرم جو حاصل ہے یہ بومبی کو یہ پرانے بومبی کو حاصل ہے الحمدللہ کہ اس نے یہ بائیشت کا مرکز چلا کر اور یہ چشمہ بہا تو یہ پورے بلک میں الحمدللہ یہ نومی علاقہ در علاقے اور دوسرے سماجوں نے وہ نایاب کام کی وہ بہترین کام کیا مگر اس کے برق سے میں نے شروع کی کہ ترقی جو ہے سارے کی ساری دوسرے علاقوں میں دوسری پرانے میں چلی گئے اور ہمارے یہاں چند لوگ اور کون لوگ سے دب آئے تھے اور کن لوگوں نے ان پر بھروسہ کی پانوے سے گیسکیوں کا دور چلا بچہ آنوے اٹھانوے دو ہزار تک وہ اس دور کی بات کرو جب ادر آباد کے تمام منصیف سیاستان جسے اکبار پرے پرے رہتے تھے تو چند لوگوں نے چسکیوں کا کام شروع کیا اور اسے تحریک کی شکل پھر وہ سب بہرحال برباد ہوئی تب بھی منع کیا گیا بتایا گیا سمجھایا گیا جتنی دور تک آواز مہنچا سکتے تھے پہنچائی گئی پھر چار پانس سال میں قانون بنے حکومت ہوتے جب وہ کمپنیاں ختم ہو گئی پھر ہلچل مچی پھر چار دس سال میں پھر وہ کچھ شروع ہوا پھر جناب وہ اٹھانہ بیس بائیس تک سب کمپنیاں آئیں چلی گئی برباد ہو گئی تو چند لوگ اور تو چند لوگ کمیریٹی کے پر کمیریٹی کو اس کا بلکل بھی بہت زمین میں نہیں ماتھا کچھ چند لوگ ہزاروں میں سے بھی نہیں ای تیسو ہوجانگلور کے اندر اتنا بلا حدثہ ہوا ہوں گے بھئی ہزار پانس سو چار سو ہیدر آباد میں مختلف بہت کمپنے دو چار سو 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 لیکن اس کا شور بہت پچھنا ہے اس سے بدکمہ نہیں پہتے ہیں صحیح چیز سامنے نہیں آیا صحیح لوگ کام کرنے کی جب پاکتے ہیں کوئی مفتیان اکرام کوئی ادارے نے پچیس سال پہلے میری ملاقات بھی محمد مجاہد کی مراقبات بھی ملاقات بھی ملاقات بھی مضیق پاکستان بہت تکانی صداق songs بخرا جز اپنی دیا جن کمپنیوں میں اپنا حق قائم ہو جا ہے ان کمپنیوں کی تیمت گھٹتی بڑتی اتجار جائز اب کچھ پیرامیٹرز مولانا نے بنائے تیس سال پہلے بنائے امریکہ کے ڈاؤ جو اسلامی انڈسٹریز کے ممبر ہیں مولانا وہاں بورت ریلیٹڈ کمپنیوں کا بڑا بول ملا انہوں نے خاص فوکس کیا کہ ایشین کمپنیوں میں بورت ریلیٹڈ کمپنیاں ہیں فائنس کی کمپنیاں ہیں بلا بلا کمپنیاں ہیں محصوبی ہے ہوتلی مولانا حجید صاحب قسمی رحمت اللہ علیہ نے تمام اپنے مقالوں میں تمام اپنی کتابوں میں تمام اپنے جلاسوں میں اس بات کا ذکر دیں پھر ہمارے دوسری عقابری دارلوم ہو ندوہ ہو ہمارے بزرد یہ سلسلہ مہتب طور پر چلتا ہے وہ پھر کے بات نہیں ہے بہت اس بات کو مانتا ہے بہت ان کی سامنے تھا زیر بحث تھا کہ میری للک یہ ہوتی تھی کہ آپ کچھ بولیں آج میں میں گزاری سورتیان اکرام سے کرتا ہوں کہ آپ بولیں عوام کو میسے دے تو حقائق اس پر بولنا ہے جو نظام چھوڑا اس پر بولنا ہے بزار کیسے کھلتے کیسے بند ہوتے کیسے گھنٹے کیسے بھوتے اس پر بولنا ہے تو وہ ایک ساری چیزوں کو ملا کر ایک ذہنی طور پر ایک بات چسپہ کر دی گئی وہ رومر کے ذریعہ آگئی یقین کر کے آگئی کہاں سوری پہ آگئی ارے ساکھو یہ اس لیم ہے یا غلط ہے یا جائز ہے یہ ساری چیزوں سے یہ دیش کا جو تیس سال پچیس سال کا جو بھکاس ہوا ملت اسلامیہ کے ہاتھ سے یہ بیوری بیوٹی یہ پورا ویلت کرییشن ہاتھ سے چلائے ہے اور نہ سستے بازار تھے جو لوگ اس زمانے سے بنے ہوئے جو لوگ اس زمانے سے بنے ہوئے وہ آج دروں پتیوں کی گنتی میں چھوٹے سرمایہ پچاس ہزار کا سرمایہ ایک لاکھ کا سرمایہ بیس ہزار کا سرمایہ دروں پتی بن گئے اخلاجات کو چلاتے ہو ملک کی مشہور اور معروف ملک کیوں نے کام کرتے ہیں ان کے ریزرٹس لیتے ہیں ان میں حصے دار ہی کرتے ہیں تو یہ چیز کو ماننا پڑے گا کہ سٹاک مارکٹ حکومت کا اعدادہ ہے سٹاک مارکٹ کا محضان شفاف ہے سٹاک مارکٹ میں آج بھی موجودہ دور میں جو لوگوں کے ذہن میں نئی چیز اوبر کے آئی بھی ہے وہ مارکٹ میں بہت لاؤس ہوتا ہے 20-25 سال تو یہ سلسلہ چلتا ہوتا ہے ہمارے کرنے کا لائپ نہیں ہے یہ بھی ہے یہ بھی اور لاؤس بھی ہوتا ہے آج کے دور حاضر میں چونکہ ڈیجیٹل دور ہے تو جب فائننشل سیکٹر میں انڈیان سٹاک مارکٹ، نیشنل سٹاک ایچنڈ، بامبے سٹاک ایچنڈ کی خرید جو فرغت میں اگر گراوٹ آتی ہے تو شور مشتا ہے بامبے جو ہے آج دو ہزار پہنڈ گرا تو چالیس لاکھ پچاس لاکھ کروڑ کا نقصان ہو یا دو ہزار پچاس ہزار کروڑ کا نقصان ہو یہ عام ہے یہ آپ کسی بھی ٹائپ سوپ انڈیا میں، سوٹیوں میں، زی بزنس میں، سی این بی سی پہ ہمیں کرنا کیا ہمیں دعوت کیا لینی آج کا اس پروگرام اس صورت محفیل کا میسیج کیا ہے انڈیان اکنومی میں ہماری حصے داری کیسے ہو علاقے در علاقے بات کیسے پہنچے لوگ اقتصادی اور معاشی حالات کو بہتر کریں کیسے کریں جو حضرات سرویس کر رہے ہیں وہ سرویس کے علاوہ یہ بزار کریں جو حضرات بزنس کر رہے ہیں وہ بزنس کے علاوہ یہ بزار کریں اور جو حضرات کے پاس سرویس نہیں ہے جو حضرات کے پاس بزنس نہیں ہے پریشان ہیں وہ حضرات مارکٹ پھل فلش کریں ماس بورڈ، ماس ٹرینڈ انڈیا انسرکلس پرائیوٹ ڈمیٹنٹ میمبر موپس ٹاککچن اس نے پورا ملک میں تحریک چلائیں الحمدللہ تعالی علماء حضرات بکتیاں اکرام کے ساتھ رہ کے تحریک چلائیں اب ان لوگوں کے درمیان تحریک چلائیں کہ ہر آدمی کو حصے دار بننا ہے ہر آدمی کو تجارت کرنا ہے ہر آدمی خود مستفید ہو سٹاک مارکٹ کو آسان زبان میں سمجھے چلتے پھرتے پیسے بنایں اپنے گھروں میں بیٹھ کے پیسے بنایں اپنے دختروں میں بیٹھ کے پیسے بنایں اپنے ہاتھوں میں آپ کے نام سے تجارتیں آپ کریں حراقین بورڈ آپ کی رمائندگی کر رہا ہے آپ کے ساتھ ہے بھرکپور رمائندگی کے ساتھ سوالوں سے ساڑے تین آپ سے جڑا ہوا ہے پیر سے جمعہ آپ کے ساتھ رہے کر کام کرا رہا ہے تین لاکھ سے لے کر تین کو تک اوپر جتنی رقم لگا سکتے لگائیں وٹسٹوپ مارکنٹ کو آسان زبان میں بہتر انداز انہیں اچھے ریزرز کے ساتھ انڈین اکنومی کا شاندر پرفارمنس آپ کے گھروں کو بھیجوا کر یہ بات ثابت کی گئی ہے کہ انڈین اکنومی میں ہماری عصداری اگرچہ ابھی کم ہے لیکن اس نظم الہین اس پروگرام اس ضابطے کے ساتھ اس حساب کتاب اور نصاب کے ساتھ جب آپ دور حاضر میں چلیں گے ہر گھر میں ایک ٹریڈین اٹیمیٹ اکاؤن کھلیں گے اٹیمیٹ اکاؤن کھلنے کے معنی یہ ہیں کہ آپ انڈین سٹوپ مارکنٹ تحریک میں آ رہے ہیں ایک آدمی ہر گھر سے اس معاملے میں بلکل ڈیوٹ ہو جائے ہر گھر میں ایک ٹریڈنگ اکاؤنٹ کے لیے ایک تیار ہو جائے اگر بیٹی تیار ہونا چاہ رہی تو بیٹی کو تیار کریں صاحب زادے تیار ہونا چاہ رہے تو صاحب زادے تیار کریں آپ خود تیار ہونا چاہ رہے تو آپ خود تیار ہو جائے بہرال تحریک چلنی چاہیے پیر سے جوہاں منڈے کو فرائیڈے سوانو سے ساڑھے تین یہ تحریک آپ کے گھروں میں ہونی چاہیے تب جا کر یہ مستقل اور بہتر روشن مستقل کی طرف جانے کی بات کریں اور بہتر کیسے کر سکتے ہیں دین لاکھ کا سمایہ لگانے کی اپتدہ ہے پچاس لاکھ لگا کے لوگ پہ 3 کمارہ بورس پچیس لاکھ لگا کے لوگ کمارہ دین لاکھ لگا کے لوگ کمارہ مہینہ پاک پاک پندرہ بیس پچی ہزار ہزار پہ آ رہے ہیں پانچ ہلاک پہ تیس پہ تیس چلی ہزار پہ بن رہے ہیں دس لاکھ پہ پچپن ساٹھ ہزار پہ بن رہے ہیں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کو کرنا کیسے ہیں طریقے کا کیا ہے لوگ کیسے مستفید ہو رہے ہیں انڈین اکنومی کا یہ شاندار فرق جس میں حکومتوں کا اجنڈا ہے حکومتوں کا نارا ہے فائنس منسٹری کی طرف سے ترقیب دی جارے ہیں سیکیریٹی ایکشنز بورڈ آف انڈیا مکمل پانچ سو لوگ کے ساتھ انڈین اکنومی کو روز وچ کر رہا ہے فائنس منسٹری ایکشنز شہر رہے ہیں ریگولیٹرز بیٹھے ہوئے سیکیریٹی ایکشنز بورڈ آف انڈیا جیسے ریگولیٹرز بیٹھے ہیں جن کا ٹیپلینس ڈپارٹمنٹ اتنا سٹرونگ ہے بڑے بڑے نام لیجی آپ بہت مشہور نام ہے مہم پیگر مخیلہ دوشوال بہت مشہور نام ہے آنند راکی سورش رکھ بہت مشہور نام ہے بہت محظب نام ہے جنب ایلی پھلاکہ جنو والا دنیا سے چلے گئے جو کردار نبھایا جو معیشت میں انقلاب لائے اپنے سماج کو لاکر بٹھا دیا دس ہزار والے کو بھی کہا کہ ایک ریلائنس لے لے ایک ایلنٹی لے لے ایک مکرو لے ایک لاکھ والے کو کہا کہ یہ لے دین لاکھ والے کو کہا یہ لو کاروبال سکھایا گیا اسی طریقے سے چھوٹے چھوٹے سیمینار کرائے گئے 5 star hotelوں کا کلچر آیا تو 5 star میں سیمینار ہو رہا ہے سیمینار 5 star میں سیمینار 5 star میں اور لاکھوں پبلک جوڑ رہی ہزاروں لوگ ان کو ائرپورٹ پہ لینے جا رہا ہے ریزلز دیکھ رہا ہے صرف ان کی زبان سے یہ سننا چاہ رہا ہے کیا بڑھنے والا ہے کیا بڑھے گا کیا خرید لیں یہ سماج کا سچا ہی قائنہ ہے جو چلا ہمارے یہاں جس طریقے کا کیا پیٹ پر جس طریقے کے مسائلوں کے ساتھ ایک معاملہ دربش آیا جس طریقے ساتھ کمپنیوں کے معاملے میں سچ اور جھوٹ کی بنیاد پر وہ کمپنیوں نے غلط کام کیے اور ہمارے اپنے وہ بچارے بسمادہ بھائی بچارے پریشار بھائیوں کا بائی سا ہی کو دیا جس کا کوئی لسکولین نہیں تھا کوئی انتیوں پر ریگولیٹر نہیں تھا بزار تب بھی زندہ تھے بزار آج دول لاکھ لاکھ کروں کے بزار آج بھی زندہ ہیں اور بزار انشاءاللہ وطالہ آنے والے اکرامی میں آنے والی لسکوں میں اور مضبوطی کے ساتھ کام کریں انڈین سٹاک مارکٹ کے پورے پروگرام کی دعوت جو ایک بہت آسان سمال میں بہتر انداز میں اور اچھے آئیڈیولوجی کے ساتھ اچھے کونسپ کے ساتھ بہتر ریزلز کے ساتھ نام حضرات کے سامنے رکھنے کے بعد ہوئی اسٹاک مارکٹ اس دعوت میں ہمیں کرنا کیا ہے یہ ساری باتوں کو اپنے علاقوں تک پہنچائیں اپنے دوست احباب تک پہنچائیں عزیز غریب رشتہ داروں میں پہنچائیں وقت نہیں ہے تو وقت نکالیں ہر دن کے دو گھنٹیں اس بزار کے لیے نکالیں ہاں اور یہ الحمدلللہ تعالی بہنالاقوانی شہرت کے اکشار موڈل جن کی تعریف علاقے در علاقے ہو رہی جن کا ویلکم علاقے در علاقے ہو رہا جن کے فائدے گھروں تک پہنچ رہے اور الحمدلللہ تعالی اللہ کے حلو قوت سے بہترین نظام کے ساتھ یہ دعائیں دی جا رہی کہ گھر مستفید ہو رہے تصور نہیں کر سکتی تھی وہ بہنے اور وہ مائے وہ بھائی کے مہینے میں ہفتے میں یا روز دوہزار آجائیں گے مانچ ہزار کا کبھی بھی میسیج سٹاک ایکسن جا جائے گا تین ہزار کا میسیج کبھی بھی شام کو چار بج آجائے گا اور وہ ویڈرو بینک میں ہوگی اب بینک نہ جائے گا اور بینک صرف آپ تو اس کے بعد کا مجھے خیال سمجھانا نہیں کسے نکالتے ہیں چار موڈل کے ساتھ ہندوستان کا عظیم ہدارہ مانسٹڈ انڈیا مانس بورڈ الحمدللہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہے اور اس عظم کے ساتھ پیش کرتا ہے کہ یہ بات آپ کے دل میں پہنچنی چاہیے کہ اقتصادی اور معاشی حالت پر مسلمان ہماری قوم ہماری ملت ہمارے عیمہ ہمارے محزز مولام اکرام ہمارے حفاظ اکرام ہمارا تاجین طبقہ ہمارا اسٹوڈنٹ طبقہ اور ہماری وہ بہنیں جو پریشان ہیں اقتصادی اور معاشی حالات پر اگر اس کی ایک سوئی دلیں تو یہ نظام الحمدللہ آپ کے قاتل میں رہ کر آپ کے سامنے رہ کر سوہ تین سے سوہ نو سے ساڑھے تین تک آپ کے ساتھ رہ کر یہ آپ کے ساتھ شانے با شانے با شانے شانے با شانے شانے اس کو کرنے کے چار طریقے بنائے گئے چار موڈل پہلا موڈل جو حضرات کے پاس وقت تھے جن کے پاس سوہ نو سے ساڑھے تین کا وقت تھے وہ حضرات موڈل 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 وقت سوال ایک پین کارڈ ایک آدھار کارڈ کینسلیشن چیک چھے مہینے کا بیک اسٹیٹمنٹ بیل آئی ڈی موبائل نمبر سیل فی اور مدر نیم یہ جب آپ فرام کریں گے مینجر سکو عراقی نیمور کے مینجر سترہ بجھے اور سب مہین تو آپ کا ٹریڈی وڈیمنٹ اکاؤن نیشنل سٹاک ایک چنج کی جانے تین اکا تین اوٹی پیز آپ کے پاس آئیں اوٹی پیز دیجئے گا پہلے موڈل میں آپ کو دو دن کی ٹریڈنگ ہوگی ٹریڈنگ میں یہ بتایا جائے گا آپ کو کب کیا خریدنا ہے کب کیا سیل کرنا ہے میسیج سننا ہے واتس اپ گروپ میں تاجر گروپ میں ٹریڈنگ گروپ میں میسیج گروپ میں آپ آ جائیں گے اور آپ کو یہ بتایا جائے گا سوہ نو بجے مارکٹ جیسی سٹارٹ ہوں گے سارے تین بجے کے ہی آپ نے کبھی بھی کسی وقت بھی میسیج آئے گا سبھی لوگ بائے کریں ٹاٹا اسٹیل پانچ ہزار کا لوٹ ہے ایک سو پیتالیس ارپے میں سبھی لوگ ٹاٹا اسٹیل بائے کریں چونکہ آپ کی دو دن کی ٹریڈنگ بہت آسان زبان ہے بہتر انداز میں ہو گئی بہت ایزی جوب ہے ایپ کو چلالا ٹریڈنگ اور ڈیونٹ ایکاؤنٹ کا ایپ آپ کو کھل جائے گا چونکہ آپ نے کھول لیا ایکاؤنٹ کھل لیا اور اس کے بعد وہ ایپ پر آپ کی ٹریڈنگ ہوگی ٹریڈنگ ہوگی ٹریڈنگ ہوگی آپ نے اپنے ذہنی طور پر بائے کا بٹن سیل کا بٹن ہیچنگ کا بٹن سٹاپ لاؤس کا بٹن یہ سب آپ کو سکھا کر تیار کر دیا گیا جن حضرات کو سٹاپ مالوں میں انہیں بھی اس پروگرام سے باقف کر آکے بہتہ لے کہ معلوم ہے تو اور اچھا سیکھ لیں جنہیں سٹاک مارکٹ نہیں معلوم ہے ان کے لئے بھی یہ دو دن کا پروگرام آن لائن ٹریڈنگ ہوگی ایدر آباد کی طرف کوئی آرہا ہے کہ وہاں ٹریڈنگ ہوگی یا انشاءاللہ تعالی یہاں دفتر قیام عمل میں آرہے ہیں آلی جناب حافظ صاحب کی قیادت میں آلی جناب سلیم صاحب کی قیادت میں اور دوسرے لوگ اس سارے چیزوں کوئی علاقے در علاقے بعد پہنچا رہا ہے تو انشاءاللہ تعالی وہ نظم یہاں بھی بنایا جائے تو ٹریڈنگ ہوگی ڈمی ٹریڈنگ ہوگی اور جناب حالی پہلے موڈل میں آپ مکمل طور پر اپنے آپ خود کہیں گے وہ پوچھے گا کہ بھائی آپ بولی آپ ٹریڈنگ کے لئے تیار ہیں آپ کہیں کہ آپ تیار ہیں تو ٹھیک ہے بھائی اب تین لاکھ روپے اپنے ایکاؤنٹ پر ڈالو کب ڈالو ٹریڈنگ ٹریڈنگ ایکاؤنٹ اوپننگ کے بعد ایکاؤنٹ کس کا ٹریڈنگ کس کی ہوئی ہاتھوں میں ہے کس کا ہے اب جناب حالی تین لاکھ پانچ لاکھ دس لاکھ جو آپ کو ڈالنا ہے بیس تین لاکھ سے تین لاکھ روپے ڈال دیجئے ایک میسیج آئے گا ٹریڈنگ ہو چکی ایک کوئی چیز ڈاپٹر ریڈی ٹریڈنگ ساپکے خرید ہو ڈالو میں سے جائے گا بیچ ہو چکے ٹریڈنگ ہو چکی آپ آسانی سے جا کر رہیں بیچ لے گئے آپ پر بارک سے بارک سے بارک سے ریٹ سے بٹن دو چکے آج کا منافع اُن کو اس کا اعلان ہوگا کہ پندرہ سو روپے کا منافع پکت ہو اس دن ہوا یا دوسرے دن ہوا سب ہی لوگ اپنا 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 منافع ویڈرو کریں ٹریڈنگ پہ ویڈرو کا بٹن میں سکھائے جائے تو پتہ چلا کاروبار ہوا منافع بک ہوا اس کے بعد جناب اعلی 15 08 1602 جو بھی ہو سب ٹیکسے ویکسس کارڈ پکے جو اعلان ہیں اجلا کے مطابی کر لیا سیدھے bank account خوشش ہو گیا چلا ہو حد ناؤنٹرہ معلومتا ہے سب ہی لوگ بائے کریں بائے و باiksi بائے کرو بڑھ بڑھ ایک دن میں دو ٹیڑ ہو سکتا ہے تین لاکھ پالے کو ایک دن ریٹ ٹیڑ ہو سکتا ہے یہ بوٹ کا فیصلہ ہے کہ ماشاءاللہ دو ہزار بن گیا ہے آج چھوڑ دو بہت کل کرائے تو پہلے موڈل پر بائی سیل ہوا ٹریننگ کے ساتھ ہوا ٹریننگ کراتے ہو ہوا میں ایدر آباد کے بوٹ میں ہوں آپ گھر میں ہیں آپ آفیس میں ہیں آپ کار چلاتے ہوئے وہ میسیج سنکے بازوں کر کے بائی سیل کر لے رہے سارا نظام شفاف نظام آپ کے تئی آپ کے ماتے آپ کے بیٹی کاؤں سے لے رہے گئے پہلے موڈل پر بھی ہے اس خوبصورتی کے ساتھ جن حضرات کے پاس وقت ہے وقت ہے جن حضرات کے پاس توجہوں کے ساتھ جو میسیج سن سکتے ہیں وہ حضرات کا فیر مقدم ہے وہ حضرات کا ویلکم ہے بورڈ انشاءاللہ تعالیٰ ہوں کی بھرکول مائندہ ہی ہے جن حضرات کے پاس ٹائم نہیں ہے بلکل اٹھا ہے موڈل پہلے موڈل سے دوسرا موڈل بہلکل ڈیفرنٹ ہے دونوں کی سندھ بلکل الارگ ہے دوسرے موڈل جن حضرات کے پاس ٹائم نہیں ہے سروس میں ہے بزنس میں سوانہوں سے ساڑھے تین بجے کے پروگرام میں شامل نہیں ہو سکتے الٹ نہیں ہو سکتے میسیج اس کو فالو نہیں کر سکتے عراقی نے بورڈ سیم اس میں بھی ٹریڈنگ انڈیمیٹ اکاؤنٹ کھل ہو چار موڈل میں چاروں میں ٹریڈنگ انڈیمیٹ اکاؤنٹ کھل ہے یہ ذہن پر رکھے چھو پہلا کیلئے ہو دیا دوسرے میں ٹریڈنگ انڈیمیٹ کھل گیا کھلنے کے بعد کوئی ٹریڈنگ نہیں ہے عراقی نے بورڈ بھی جانت کرے آپ کے اکاؤنٹ پر آپ کے نام کی آپ کے اکاؤنٹ کے اندر خریدو فروط کا نظام جب بھی تُس بائے کا سگنہ لائے گا وہ بائے بپڑو ہو وہ بائے ٹی سی ایس کو خریدا جائے بورڈ بائن بلد سیندیں خود ہی خریدیں خرید نہیں آپ کو میسیج آئے آپ کتنے ہی مصروف ہوں اگر sms پہ نگاہ چلی گئی تو گیارہ دس پہ ارے بھائی بھائی sms پہ نگاہ نہیں گئی تو بجے پتہ چلا ارے گیارہ بج کا دس منٹ پہ بھائی ہوا ارے بارہ بجے بھائی بھائی تو دوسرے موڈل پہ وڈ کام کرے گا آپ پرنٹرز کام کرے گے خریدو فروف کرے گے آپ خالی دیکھیں آپ خالی محسوس کرے گے آئے اور سیل کرنے کے بعد جو بورڈ کا نارا ہے جو انڈین اکنومی میں ایک سبرسست طریق یہ زندگی چلا رہے ہیں ہر گھر میں 1500 روپے روز پہنچنا ہر گھر میں 1500 روپے روز پہنچنا تین لاکھ سے پانچ لاکھ کے ایکاونٹ پندرہ سو روپے اٹھارہ سو روپے دو ہزار روپے روز پہنچنا تو پتہ ہی چلا کہ منافع بکھو منافع شام تک آپ کے ایکاونٹ میں کرلٹ ہو گیا موڈل ٹو میں جب آپ کے ایکاونٹ پہ چلا گیا تو موڈل ٹو کے معاہدے میں بوڈ کی شرکت تیس فیصد کی ایک 30 بس ہے جب بھی کوئی چیز خریدی جائے گی بیچی جائے گی اس کا منافع آپ کے بینک ایکاونٹ پہ بھیجوایا جائے گا آپ ماس ٹریڈ انڈیا آپ کے ایکاونٹ پہنچ آپ تیس فیصد ماس بوڈ کو بیچ دیں یہ سلسلہ روز کا ہوگا ہر دن منافع ہے تو ہر دن کا ہوگا ہفتے میں دو بار آیا تو دو بار کا ہوگا تین بار آیا تو تین بار کا ہوگا مہینے میں اگر 16، 22 تریڈنگ بے ہوتے ہیں 15، 16 بار منافع ہے تو 15، 16 بار یہ عمل کرنا ہوگا 15، 100 اوڈ کا امریج مانئے تو 22 دن میں کبھی چانہ سار آگئے کبھی دوہ سار آگئے کبھی 500 آگئے پورے 22 دن میں ماشاءاللہ ایک اکان اوپر تین سے پانچ ہزار روپے پر آپ ایک آسانی کا ناظر بیس ہزار اکیس ہزار سے پیتیس چالیس ہزار روپے پر سیف سائٹ جا کر سارا پروفٹ سارا نقصان کو کور کرتے ہوئے وائے سیل کی ڈیفیشنیشن کو نباتے ہوئے آسانی اکیس ہزار روپا موڈرل نمبر ٹو اور موڈرل نمبر ٹو اسی طریقے سے ساری چیزیں شام کو سمس بھی آئیں گے شام کو آپ کو ویل بھی آئیں گے وانٹریک نوٹس بھی آئیں گے ویلنگز بھی ہوگی ایوری ٹھیک آپ کے ایک آنٹ میں آپ کے ریکارڈ میں آپ کے سسٹم میں ہوگی تو سیکنڈ موڈرل میں عراقی میں بوڈ ٹام کرے گا اور وہ بوڈ اکیس تجلیس کے ساتھ ویہترین ویزلز کے ساتھ اچھے ویہترین انداز میں کام کرتے بات ہوگی تو یہ موڈرل نمبر ٹو بھی مکمل ہے اور موڈرل نمبر ٹو بھی مکمل ہے اب آ جائیں آپ موڈرل نمبر ٹیم موڈرل نمبر ٹیم جوہے اس بات کا اینڈیکیٹ کر رہا ہے اس بات کی میسیج دینے کی بات کر رہا ہے کہ پورے بلک میں عسل بانوں کی انڈین ایکنومی میں انڈین معیشت میں حصہ داری ہو اور انڈیان اکنومی میں انڈیان معیشت میں حصے داری ہونے کے لیے آپ حضرات کو ایک ایسا موڈل پیش کیا گیا جس کی سرمایہ داری کے حساب سے کوئی حسیت نہیں رکھی گئی ایک دس ہزار روپے کا ایک یونٹ موڈل نمبر تین میں بھی ٹیڈنگ اوڈیمٹ کھلے گا دس ہزار روپے آپ کو لگانا ہے دس ہزار لگانے کے بعد اراکی نے وڈ ایک ریلائس ایک ٹی سی ایک بپرو اور ہندوستان کی مشہور و معروف کمپنیا ٹائم ٹو ٹائم بھائی سیل کرے گا او دس ہزار آپ دو یونٹ لے لیں آپ پانچ یونٹ لے لیں پچاس یونٹ لے لیں تو ایک یونٹ کی خرید و فروخت کا رضا مورے سال اراکی نے وڈ کرے گا آپ کے ٹریڈن اینڈیمٹ ایک آنٹ اور مورے سال کر کر پیتیس فیصد سے پیتالیس فیصد کے منافع جنرڈ کرے گا رمضان سے رمضان یا عید سے عید کو تجارت چلی پیتیس سے پیتالیس فیصد کے درمیان کا تحمینا منافع اسی دن بیس ہزار اسی دن بیس روپے ڈاکٹر لیڈی پہ مکتلی اسی دن بیس روپے ایک ریلائنس پہ مکتلی پلا فلا فلا مختلی مختلی کمپنی میں بیس دن میں ایک بار بیس دن میں ایک بار کاری ہو چلتا ہے بلکی اکنونی میں آپ کی سور جاری ہندوستان کی بھائشت میں آپ کی سیداری جاری بلکی کارکوزاری میں بھلتی ریٹیل میں تمام وہ کمپنیوں میں سارے سیکٹورس کو کور کرتے ہوئے وہ ایک شور کمال کر رہا ایک شور کمال کر رہا اب جنابیا کیوں وہ دس ہزار ہوتے اور وہ تیس فیصد کم نافع وہ سالے تین ہزار کمایا سالے تین ہزار کمایا اور وہ دس ہزار سالے تیرہ ہزار سالے تیرہ ہزار دوسرے سال پاور آف کمپاؤنڈنگ کا نام دیا گیا اب یہ دوسرے سال گروہ اسی طرح دوسرے رمضان تک سالے بھائیس ہزار منائیں گے اس کنشاہ کوئی سنگو ریلائن سے دیا اسی طریقے سے پاور آف کمپاؤنڈنگ میں دس ہزار ہوتے کے اس انقلابی جنرل کو آپ کے گھر میں انڈیان ایمانی کی تیری کو پچھا کر آپ کو سیدھے ملک کی معیشت سے ان کمپنیوں کی کار گزاریوں سے جوڑتے ہوئے سارے سار ان کمپنیوں کی خرید و فرق کرتے ہوئے ہر ایک آنٹ میں انڈیوجن بیس سال تک یہ دس ہزار روپے جو آپ اپنے بچوں کے لیے روشن مستفیل کے لیے اپنے گھر کی بہترین پلاننگ کے لیے یہ بیس سال کے لیے دس ہزار لگائی ہوئے چالیس لاکھ ایک یونٹ بنے گا چالیس لاکھ دس ہزار روپے ٹین ہاؤزن روپیس چالیس کا یہ یونٹ اور دکھاتے ہوئے بتاتے ہوئے جو میں کو کجانا جو میں کو دیکھنی سے پورے ہمتے اگر مانگو بزار اچھا جلدی جلدی کچھ بیچ نہیں مانگو بیچ رہے تو پورے ہفتے دیکھوں گے آپ کے دس ہزار کمال کرنا ہے دو روپے ہوئے پاچ روپے ہوئے پچہ سر پیڑ ہوئے یہ پیتویس سو روپے بنیں گے دس ہزار روپے ہوئے سارے تیرہ ہزار بر کریں گے بیس ہزار بنیں گے اور تالیس ہزار بنیں گے اٹھاوٹ بنیں گے اٹھاوٹ بنیں گے اور جنابِ عالی بیس سال میں یہ چھوٹا سا یونٹ چالیس لاکھ اپنی یونٹ چالیس لاکھ اپنی یونٹ تو موڈل نمبر تین بھل کی وایشت کی مسلمان کی حصے داری عجاز کو پیدا کرنا ایک پروگرام دے کر پہنس کا مطابر آنا ایک پروگرام دے کر یہ ایک پروگرام دے کر یہ ماحول بنانا جب ایک پروگرام دے کر یہ ماحول بنانا کہ جب آپ کے گھروں میں کچھ پڑھتا ہوا دیکھے گا کل کل ایک صاحب سبھی لوگ بٹھے ہو آکے میرے پاس بٹھے صاحب میں ڈیر سال سے سٹوٹنا میرا پہلا سوال ہوتا خوشی ہوگی پہلا سوال ہوتا کیا کریں کچھ خاص نہیں کچھ خاص نہیں کچھ چیزیں لے کر رکھ دیا تک تو ماشاء دس لاکھ اور وہ تب ہے جب کوئی حقمت اس میں استعمال نہیں کی گئے کوئی کارگوزاری نہیں کی گئے آنگ بند کے ریلے لیے تھے بازار گر رہا ہے بازار بڑھ رہا ہے بہرحال انڈیاں ایکنومی کا ٹارگٹ تھا ملک ایکنومی کی ترقی تھی یہ دے گرے خاموس تیجارت ان کی ہاتھ پہ تیجارت کسی کا دھوکا نہیں کسی کا لوچا نہیں ملہ دس لاکھ کو ڈھائی لکھ ساڑھے بارہ لاکھ کی مالیت پر پیٹے گا دوسرا کمال کیا ہے ساڑھے بارہ لاکھ روپے اب کل صبح سبھا سبھا بجے بزار کھلے گا ایک منٹ پہ بیچ دو ایک منٹ پہ بیچو اور دوسرے منٹ پہ پیاؤں ڈال دو کھٹ ساڑھے بارہ لاکھ روپے کھنے پہ بھی آ جائے نہ کسی سے کچھنے کی ضرورت ہوگی نہ کسی سے سمجھنے کی ضرورت ہوگی نہ کسی کی میننس سمجھت دیکھنے کی ضرورت ہوگی بھائی تارا پیسے لوٹا ہوگی تو تیسرے موڈل میں ملک کی معیشت کا پورا نظام پورا تک ہو کر ایک سسٹم میں آگیا اور وہ دس ہزار روپے جو اس وقت لوگ دیکھ رہے ہیں مزاق کر رہے ہیں یہ لوگ کیا ساتھ اکنومی کا آپ نے مزاق کر رہا ہے ایک ریلائنس ایک بپرو ایک تیسیت ایک بائیوپون ایک ڈاپٹر ریڈی کوئی پچاس روپے کا منافع دے رہا ہے کوئی چالیس روپے کا منافع دے رہا وہ گرین سے بھلا پڑا ہوا ہے پورا اس کا چارٹ اللہ اللہ کی تو دس ہزار روپے کمال کریں گے دیکھیں بھل جانے والی بات ہے اس وقت مارکٹ میں آپ کے سامنے رہے گی بٹ بنے رہیں گے چالیس ہلاک روپے بن جائیں گے رب اللہ اب ایک دو ریلوٹ لے لیے اور اس وقت بچوں کی عمر کیا ہے سب جاتے ہیں اور یہ بیس پچھ سال میں یہ جنابِ علی ایک چار یونٹ کے خیصے کتنے ہوگا ہے دیکھ کرو ساٹھ لاکھ پر تو کہنے کا محصد ہوگی آنے والے ٹائپ آپ کی سرویس آپ کا بزنس آپ کی محنات وہ سب سو کلومیٹر پیشے رہے گے اور بازار بازار کی طرف کی بازار کے انپوٹس بازار کا پروفیٹ سو کلومیٹر آگے پر تو کیا ہم اس پیسلے کو اکھل کریں ہمیں دیش کے وکاس کے ساتھ تو تیسرہ موڈل بات مکمل ہوئی پہلا موڈل ٹیڈنگ ڈیمیٹ کھلے گا دوسرا موڈل ایڈوائزری ٹیڈنگ ڈیمیٹ کھلے گا دیسرا موڈل پاورف کمپورنگ ٹیڈنگ ڈیمیٹ کھلے گا ڈیمیٹ کھلے گا دوسرا موڈل یہ موڈل ایسا موڈل ہے کہ اگر باتی گروپ کی منصوبہ داری ہوگی دوستوں رہبابوں کی منصوبہ داری ہوگی عزیز قریب رشداروں کی منصوبہ داری ہوگی ایک پلیٹ فرم پہ پانچ لوگ چار لوگ آگے تو کوئی سرویس نہیں آرہی مت کریں کوئی تجارت نہیں سمجھ میں آرہی مت کریں لیکن جو تجارت چڑھ رہے تو سرویس کرنی اس کو کنٹیلیو کریں الحمدللہ اس پروگرام کا نام دیا گیا ایک سمال سکیل انڈسٹری اور وہ نام اس لیے محبور اور مشہور و معروف ببائی کی زمان میں کہ آپ حضرات سب جانتے ہیں سمال سکیل انڈسٹری چھوٹی 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 آپ اس سب کا کارخانہ چل رہا ہے پھلانے صاحب کا پاورلوم چل رہا پھلانے صاحب کا بیکری چل رہی پھلا ملوں نے آپ سے تو سمال سکیل انڈسٹری کا نام دیا گیا موڈل نمبر چار ہندوستان کا مشہور موڈل جسے لوگ سلام کر رہے ہیں لوگ مستفید ہو رہے لوگ مبالک بھار پیش کر رہے ہیں لوگ ایک دوسرے کو محانخہ کر کے کہہ رہے کہ تیڑک لائے کاؤں سے ہر چیز ہمارے سامنے ہیں ہر چیز ہمارے سامنے کیسے پوچھنا نہیں ہے اور شام کو سب دوستوں نے پیسے بات لینا ہے یا جمعے کا حساب بنا لینا ہے سب دوستوں نے موڈل نمبر چار پچیس لاکھ روپے کی ایک دیارہ سرمایہ آدھاری کا نظام پچیس لاکھ سشن ہوڑا ایک آدمی پچیس لاکھ لگا پچیس لوگ ایک ٹک لاکھ لگا کہ پچیس لاکھ لگا ہے دن تین لاکھ لوگ کو لے پانچ لاکھ لگا کہ پچیس لاکھ لگا ہے پانچ لاکھ پچیس لاکھ لگا ہے اس کا طریقے کا آپ کا گھر یا آپ کا دفتر یا ہمارا آفیس یا بمبائی کا آفیس اگر آپ کے دفتر میں جگہ ہے اگر آپ کے گھر میں جگہ ہے اور دونوں جگہ جگہ نہیں ہے تو ہمارے دفتر میں ایک آپریٹر ایک نوجوان ایک ایم بے فائننس ایک گریجویشن ایک گریجویٹ ایک ٹویل پاس یا ایم بے مارکٹنگ والا بچہ جو بنا بچہ اسے تیار کیا گیا رہا ہے تیار کیا جا رہا اس کا نام دیا جا رہا آپریٹر م prestigious ایم بہتی ہیں ورہان سیوری سے ریجسٹر آپ کے دروازے آپ کے افیس اگر پہنچے ہیں اگر آپ کے گھر آرہا آپ کے افیس آرہا ہے تو ایک دیسٹپ دیسٹپ ایک مونیٹر اسے فرم کرنا ہے اس کی ایک بیٹنی کی جگہ برانی ہے دو وقت کی چاہے اسے پلانی کھانے کا انتظام اس کا کھانا اپنا ساتھ لائے گا نماز پڑھے گا کھانا کھالے گا تو کریں سوہ نو سے ساڑھے دین اونے نوزے آئے گا ساڑھے دین تک لاغین رہے گا آپ کا ایکاؤنٹ آپ کا ٹریڈین انڈیویٹ کا نظام 25 لاکھ اپے اس پروگرام میں عراقی میں بورٹ کے معرفت جو کچھ اس کو کہا جا رہا ہے ملکی معیشت کی 200 کمپنیاں جو اکنومی کی ریل ایک انسان کو پڑھا کر دی جا اور اس کی ریل اس کا سپورٹ اکنومی کی ریل ان کمپنیوں میں ہم دل کا اکتہارا بہت سوال کر رہے ہیں سب وہ بینی سٹوکس سب فلائی سٹوکس سب برباد کرنے والی بات ہیں جو حضرات اس بجوے میں ہیں وہ جو بینی سٹوکس کرتے ہیں اب اہم کرنے نہیں کرنے ملکی بورٹ کے میسیج کے بعد انہیں بورٹ کے جڑنے کے بعد وہ کام نہیں کرنا ملکی بورٹم لائن پیسہ کیسے برنا ہے ملکی بورٹ پیسہ ہو یا آپ پانچ دو بہتا بار دوسری آپ جانے والی کو تیجارت ہو سوال نو سے ساڑے تیم تیجارت مکمل ہوئی آپ کبھی بھی اس آپریٹر کے پاس جا کے بیٹھ سکتے ہیں اگر ہمس ستیقی صاحب نے کیا کام کر رہا ہے تو وہ کہے کہ سر 11 بجے تک دو سٹوک بائے سل کر آئے گا ابھی ریلائنس بائے ہوا ابھی بکا نہیں پانا اب آپ اپنی تیجارت کو اپنے ایک آنٹ میں جا کے بھی دیکھ سکتے ہیں آپ کے موبائل نمبر پہ بھی دیکھ سکتے ہیں اس کے میسیجز آ رہے ہیں آپ کے اپنے سسٹم میں بھی شان کو دیکھ سکتے ہیں سارے تیم بجے بزار کلوز ہوں گے دس ہزار روپے سے لے کر بندرہ ہزار روپے کا تخمینہ پروفک پچیس لاکھ کے کاؤنٹ کے روز بھی ہو سکتے ہیں پورے بائیس دن کا تخمینہ دس سے پندرہ ہزار یای комتیکل وہ سکتے ہیں منافع آج نکلا شام کو آپ نے آپ کو کہا یا راکی نے بھولت نے آپ سے کہا کہ بھئی آپ کو اپنیٹر بھولت کے اپلیکیشن ڈال دیکھیں وہ پروفٹ آپ کے ایک آنٹ میں آگیا ہے آنے کے بعد تیس فیصد سب تر تیس کی شراکت میں باز بھولت کو آپ کو تیس فیصد بھیج دی رہا ہے ایک مہینہ گزرنے کے بعد یہ اپنیٹ حضرات کی جو سیلیوی ہے وہ ہے پچیس ہزار روپے یہ آپ کا ملت اسلامیہ کا بچہ جو آگا سکونے نو سے ساڑھے دن تک آپ ہی کا کام آپ کا انٹ ویڈنگ آپ کا ہی سسکم چلا الحمدللہ تعالیٰ اس کی پچیس ہزار روپے کی ایک سیلیوی ڈیسائٹ کی گئی وہ اسی پروفٹ سے دینا ہے تیس آئیس دن کے پروفٹ میں سے وہ پچیس ہزار نکال دیں پچیلی رقم میں سے تیس فیصد مازپورٹ کو چلا گیا سبتہ فیصد آپ کو نفع اس طریقے سے یہ نظام یہ سکول سکل انڈسٹریز کا پروگرام چار گوست آگئے سکول سکل انڈسٹری چل رہی بیٹھے کیسے چل رہی بیٹھے کیسے چل رہی بیٹھے کیسے چل رہی پورا نحمد صدیق صاحب کیسا سمجھا رہا سمجھائیے کارکنان ذمہ داروں سے ملوائی ہوگئی جو ذمہ دار ہیں بہت ذہین لوگ ہیں ملوائی اعتباد سے ذہین ہے کاروباری اعتباد سے ذہین ہے پچیس پچیس تس سال انڈینک نومی مورنڈ دیا ہے اور لوگ ان سے چھڑے گئے اور تاجیر لوگ کو لے کر آئیے بڑے بڑے لوگوں کو لے کر آکے اس پلیٹ فارم پہ لے کر آئیے کہ بھائی ایک پلیٹ فارم ایک باسکٹ آپ کتنے ہی بڑا کھام کر رہے ہیں لیکن آپ کو ملت اسلامیہ میں یہ میسیج جانا ہے کہ رزوان صاحب بلانے صاحب ان کا ٹریڈنگ اینڈی میں ٹی کاؤنٹ وہ ٹریٹ کر رہے ہیں بھائی مستفید ہو رہا ہے خاندان مستفید ہو رہا ہے گھر کے اندر لیڈیز مستفید ہو رہی ہیں ڈائریک بلنگ سسٹم ہو رہا ہے پلکی مشہور و باروخ دکیوں میں خرید و فروق ہو رہی ہے اور ریزلز کا امبار لگا ہے ریزلز کا تماشا لگا ہے بچپن سے ساٹھ پیسٹ کا تخمینہ منافع اس پورے سال بھر کے سفر میں دو ہزار کا منافع تین ہزار کا منافع پانچ ہزار کا منافع ایک ہزار کا منافع اور یہ تب ہے جب کسی دن لاس آیا ڈاکٹر ریڈی میں دو تین ہزار کا لاس اگر آگیاں مان لو تو تین ہزار کا منافع کے ریلائنس کے پروفٹس اس کو زم کریں گے پھر کچھ دوسرا خریدیں گے 99% تو وہی ٹریڈنگ کی جائے گی جو بہتر انداز میں سوپھیر کے ذریعے اچھی ریکمینڈیشن کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کی جاری تو یہ جو سٹاک ریکمینڈ کیا گیا یہ ایک سفر کر کے آیا ایک سفر کرنے کے معنی یہ ہوئے کہ یہ تمام موسم کو تمام خطرات کو تمام نشب و خلاص کو کرس کر کر ایک پوائنٹ پہ آیا اور اس پوائنٹ سے منیان میں فیصد بہتر تجربہ اندہ پاس ریکارڈ اچھا پروفارمیس پریزنٹ نظام کے تحت یہ بڑھے گا اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ پورے ملک میں وہ میسیس خطر میں سنا جا رہا وہ امریکہ میں سنا جا رہا وہاں کے ٹائم کے حساب سے اسٹیلیا میں سنا جا رہا ہے اندوستان کے مختلف علاقوں میں سنا جا رہا ہے بائی سیل لوگ کرنا ہے آپریٹنگ نظام چل رہا ہے ڈائریک ٹلنگ سسٹم کا کام ہو رہا اور جنابی آلی یہ منافے وہ ساری چیزوں کو اپراس کرتے ہوئے بہتر انداز میں آپ اسلات کے سامنے پیش پیش دیو تو موڈل ایک موڈل دو موڈل تین موڈل چھار ملت اسلامیاں کی زمین پہ یہ شاندار طوفے یہ بہتری نظام یہ بھلکی معیشت میں ہندار ریٹ پرکٹ ویلکم پوری ملت اسلامیاں کے لیے یہ کلاوی قدم ہے جس کو آپ کو سمجھنا پڑے گا محسوس کرنا پڑے گا انڈین اکنومی میں آنا پڑے گا دیش کی معیشت میں حصے داری کے نظام کو اپنا اقتصادی اور عماشی انہر پرانا پڑے گا دیش آزار جب ہوا ملک جب آزار جب ہوا یہاں سے اوپر کے جتے بزرگ تھے والد مہترم سے اوپر کے سارے لوگ سب سڑکوں پہ اٹھارہ سو ستہاون سے لیکے نائنٹین فٹی سیون تک اوٹ پیلوز خوربانیاں دی گئی ماندارہ خوربانیاں دی گئی صرف اس لیے کہ نئی صاحب سارے مذہبوں کو جوڑ کر سارے لوگوں کو جوڑ کر مقصد ہمارا ہمارا اپنا نظام ہمارا اپنا نشان ہماری اپنی بار ہمارا اپنا نشان بہترہ دیکھ رہے ہیں بیس بچیس سالوں میں زہن چلا گیا دیکھ رہے ہیں نظام بیٹروں دوڑا رہی ہیں دیکھ رہے ہیں بیس بیس کلومیٹ رکھ کے ہائی میں بن رہا ہے بریج کی ہائی میں بن رہا ہے سمندروں پہ نظام بڑھ رہا ہے بمبائی کی نسانیں کتنی دے رہا ہے ابھی تریہ بھر کا اعلان ہوا وہ لنک سے وہ لنک کو جوڑ دیئے وہ دو گھنٹے کا سفر پچاس منٹ پہ کر دیئے وہ میرت سے ساپ ڈلی کا سفر پچاس منٹ پہ کر دیئے وہ دے رہا ہے وہ چکپا کیا ہے وہ سفر وہ ہسچے داری کا نسان ہے پچیس سال تک بھارت میں بھی بھی الیپٹرکس بی اچیل کو تیس سال تک لازن انٹو بروکور آڈرز ہوکے تیس سال تک اگر بزنس نہیں آوے ان کے پاس ان کا کلائنٹل نہیں بنے تیس سال تک ان کے پاس کام ہی کام ہے نئی بہت بنا رہے ہیں نئے میکنیکل انجینئر کر رہے ہیں نیا سب یونٹ ڈال دے رہے ہیں تمہارا بھی کام چلتا رہے 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 اس بات کے آپ لوگ واحد گواہیں اس مبائی میں ہمارے آنٹوں 25 30 40 40 40 40 40 40 40 40 50 40 40 یہ جو نالے لگائے جا رہے ہیں حکومتوں کی جانے سے اس میں شرکت ضروری آپ شرکت کریں گے عراقی نے بورڈ ریلائنس کا عراقی نے بورڈ ڈاپٹر ریڈی کا عراقی نے بورڈ وائیو کون کا جب جا کے باہر کے ملکوں سے کارڈینیشن کرے گا بزنس لائے گا تو وہ بزنس بیلنس شیٹ میں آئے گا اور وہ بیلنس شیٹ کا شیئر میں رفکٹ ہوگا اور شیئر کا منافع آ کے درو میں آئے گا تو یہ ساری چیزوں کو ملت اسلامیہ کی زمین پر اس چھوٹے سے مختصر صورت پروگرام میں ہم سب کو حسوس کرنا ہے پہکر انداز میں سمجھنا ہے مختیانے ایک گرام کی ٹی میں لگی ہوئی ہیں پروفیسر لیچرہ حضرات کی ٹی میں لگی ہوئی ہیں تاجیروں کی ٹی میں کاروباریوں کی ٹی میں معیشت میں درائے رہنے والوں کی ٹی میں لگی ہوئی ہیں آپ لوگ جڑیں آپ لوگ کام کریں سیدھے سیدھے مسئلے ہیں شراب میں نہیں کرنا ہے سیدھے سیدھے مسئلے ہیں فائننس میں نہیں کرنا ہے موسوکریوں میں نہیں کرنا ہے اور ایسی کوئی کمپنیاں جو لازیب آئے ہیں اس میں نہیں کرنا ہے واقعی سب پہ کام کرنا ہے سب پہ کام کیا جا رہا ہے ہر اکین اوڑا رحمت اللہ تعالیٰ آپ کی برکور نمائندگی کرے گا جوریوں کا کوئی مسئلہ نہیں ہے ڈیجیٹل دور ہے پوری طریقے سے چاروں موڈل میں نظام چلایا جا رہا ہے آپ وغیر تکلم اپنے اپنے ٹریڈنگ ڈیمیٹ ایک آنٹس کو لوائیں حالی جناب حافظ صاحب کے پاس اپنے نام لکھوا دیں اپنے ڈاکومنٹس ووٹس اپ پہ بھیجیں جو حضرات صلیب صاحب سے پارٹسٹ پہ بھیجیں وہ سارے لوگ اس پروگرام کو سنجھیں اور انشاءاللہ خالدہ ایک بہتر نظام ایک اچھا نظام اچھے ریزرز کے ساتھ اتزاب چلے گا مجھے امبید ہیں انشاءاللہ خالدہ کہ آپ حضرات پروگرام کو دلی طور پر قلب کے ساتھ ویلکم کرتے ہوئے اپنے روشن مستقل اپنے بچوں کے روشن مستقل ہندوستان کی بلکرین طرح کی پوری دنیا میں سب سے خوبصورت بلک آزاد بلک رائے رکھنے والا ہو ہاتھ پہلا کے دجارت کرنے والا ہو الحمدللہ اگر ترانسفرن پروگرام کے ساتھ تو یہ ملکی بہشت کا کردار ہے اور اس کا سارا کریڑنگ حالی جناب سابق وزیر آزاد حالی جناب من محمسی صاحب کی جاتا ہے میں مبارک بات دیتا ہوں اور ان کی صحیح کی گواہ کرتا ہوں بہترین اکنومس جس نے ہندوستان کے فنڈامنٹل بنیاد کی بیو رکھنے دو سو پانچ سو سال بنیادیں ہل نہیں سکتے تو اتنا نظام بنانے کے باوجود الحمدللہ وہ سب کے لئے آیا وہ سب کے ویلکم کے لئے آیا میری گزارش ہے کہ ایک دن میں دو کھٹیں اس پر کام کریں اس پر سوچیں بات کریں آگومنٹس کریں پوزیٹیو نیچنز کے ساتھ بات کریں یہ مسئلہ مسائلوں میں یہ تنقیدوں میں آپ نہیں جا رہے ہیں لیکن جو جا رہا ہے اس پر میرا سیدھا میسیج ہے کچھ نہیں کرے پچھس سال بڑے سیمینار ہوئے وائف اسٹال کے کھانے ہوئے کون سے گھر میں پیسے جارے ہیں مجھے بابا کون سی کمپنیوں نے پیسے بھی جائے بتا اکتالیس سال کے بعد ریلائنس نے اکتالیس سال تک اینویل جنرل میٹنگ کی کل کی اس نے اپنی ریپورٹ شائع کی ڈاپٹر ریڈیز ہے پیتیس سال کے بعد پیتیس سال تک اپنا شائع کیا ایک سال کا کار پیتیس سال سے کر رہا پیتیس سال سے کر رہا ڈاٹا چالیس سال سے کر رہا کیوں نہیں منافع ہونا ہمارے گھروں کیوں نہیں پہنچا اس بات کا سیدھا میسیج ہے کل تکلاؤ کی رجیمی تا کل تکلاؤ کی مسائلی خود جفر زیس راستہ لگ کر لیسو خود مبین ہم سکا بار کریں ہم سکا بات کریں بے شکریہ حالی جنار حافظ سال 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 اور تمام ساتھیوں راکھ بیورٹ گاہ خستان ساتھیوں جوال بچہ بات کریں راکھ شتا لے گا نزام شتا بے شکریہ حاج راکھ سال شکریہ شکریہ معیم گاہ شکریہ سال گاہ شکریہ مح注意 شکریہ 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 میرے دخل قمون قمون شکریہ